ہالیلویہ خدا ون خدا دا بہت تانواد کر دیا آج دیس اچھے سمیں دے لئی خودیاں مہربانیاں دے لئی خودیاں ایک وائدیاں دے لئی اسی اوہ دے بہت شکر گو جا رہے ہیں اور اسی اج انتیم دینا دیوچ کی کچھ ہو گئے گا اجڑا بشا سی شروع کیتا اوہ دے پنج میں حصے دیوچ ایسی جا رہے ہیں اور منہ امیدہ خدا ون دا آج دا اے وچن بھی ساڑے لی بہت آتمک آشش انتی اور ترکی دے واسے ہو گئے گا کیونکہ انہاں انتیم دینا دے وچن دے اونا پیتان دا ساڑی اوٹ تے زہر ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ساڑی کوئی بھی شوٹی جی گلتی سانو خدا دی حجوری تو دور نہ لے جاوے کہیں دی ایک دو برسے چی سی پر دے ہیں اے کوش ایسیاں بائیبل دے چی گلنا ہے جڑی ہیں پرمیشو نے جان بوجھ کے انہوں نے ایک ایسے ٹانگ دے نال لوکاں تک پہنچایا تاکہ چنے ہوئے جڑے لوکیاں جڑے آتما دی اگبائی دیوچے چال دے یا وہ ہی اینہ گللہ نو سمجھ سکنے کیونکہ اے سورگی گجایا سورگی مننایا اور سورگی لوکاں دی لہیا سورگی چیزیاں دی چاہت رکھ دیا جو میں سیانے کے اندین دیا شیر دا کھانا شیر دی خوراک جڑی ہے شیر دے بچی پچھا سکتے ہیں دو جیندری اکھا ہے اسے طرح یہ بھی خوددہ دے بابر شیر یعنی مسیح یسو بلوں ساڑی لی خوراک ہے اور انہوں بھی اس بابر شیر دے بچے ہی پچھا سکتے ہیں دوسرے ہیں دے لی بڑا مشکل ہے اے ہی وچن کئیان دے لی زندگی ہے اور کئیان دے لی ٹھوکر دا کارن ہے زندگی اونا دے لی آئے وچن جڑے ساچ موچے وچن دے پکھے تے پیاسے ہیں اور اے ہی وچن اونا دے لی موت دا کارن باندھا ہے جڑے سکت دل ہو جاندے ہیں اور اس وچن نو ٹھوکرا دندے ہیں اپنے وچے جگانی دندے اور سکت دل ہو جاندے ہیں اور بچن نیوارنگ بھی دیتی ہے بھی انتیم سمیچ تے نشانیاں تو سمجھ دی گئے کہ اسی پہنچ چکے ہیں اور بچن جی دکھیا کہ ہون جڑا پویتر آؤ اور پویتر ہوئی جاوے تیڑا دوشت آؤ اور دوشتتا دے وچے چلا جاوے سو اجے بھی بھیلایا خدا دایا دا تا لیاں جے کوئی دوشتتا دے وچے چالدہ سی تے اجے بھی او دے کل موقع ہے وہ گوڑے ٹیک سکتا دا خدا دے گے خدا رحمت دا مانی ہے کرپا کرن یوگی ہے اور اگر گوڑے ٹیک دیئے تو اجے بھی سا نو بخشن دی قدرت رکھتا ہے کیونکہ سب کچھ او دے ہاتھ وچے اس لئے آج جو دے اوائنو سنیئے تو اپنے دلان سکتا نہ کرئے کیونکہ اجے ناشدہ دن نہیں آیا اسی اپنے آپ نو بچا سکتے ہیں اگر اسی گوڑے ٹیک دیئے سو اسی سکھیا سی پہنچے سگے رومیوں دکھاتا اٹھا دیا ایک اور دو ورس سو اب جو مسیح یشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں سو اس وچنوں سے لے کے اس لئے پچھلی بار جوڑ دیتا سی اس گل دوتے کہ اجے بہت ساری ہیں کلیسیاں میں دے بیچے سیوکان دے دوارا اے ہو جی ہیں ورسان جنہ دا پیت کچھ ہو رہا لیکن انہوں نے کچھ ہو رہا سکے کلیسیاں نے سمجھایا جاندہ ہے اور اے دا گلت انواد جنہا ہے لوگ کا ناشدہ کارن بنے گا سو اے گلت شکشہ دینے والے لوگ آپ تے انہوں نے جانا نہیں اور جانے والے انہوں نے بھی روک دینے کے جمیں اس مسیح نے فریسیاں تے نال بھی گلا کیتا تھی کہ تسی آپ کنجی لے گے بہنگیں نہ تسی آپ جانا تے نا کسی نو جان دیندے ہو تو آج بھی وہ گلنہ جڑیاں ہیں ہاں کلیسیاں چپائیاں جا رہی ہیں اور یہ بڑا ایک سنجیدگی دا وشے ہیں جنہوں سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اسے انتیم دینہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دے ویچے بڑا سنبھل کے چلنے دے ضرور تھا اور یہ دے ویچے سب تو زیادہ جڑہ تیانیاں نا ساڑھی پوری توجو جڑی ہے اور پوری ساڑھی جڑی نا شکتی ہے اور پوری دی پوری صرف اکو گالتے لاغ جانے چاہیے دیا بھی کہ میں وچندہ کوئی غلط ارث نہ کڑا تو کوئی مینو وچندہ غلط ارث کڑ کے مینو میری دوڑ تو وانجیاں نا گرد ہوئے کیونکہ سرما بڑا خطرناک چاہ رہا ہے سو جو میں ہو شہ چار شہی دے چیسی دیکھ دے ہیں بھی گیاں دی کمی دے کارن او دن لوگ جڑی ہے ان آش ہندے بھی رہی ہے ہو بھی رہی ہے تے ہو بھی جانگے سو گیاں دا اڑا ہے ایدھا ہونا بہت ضروری ہے صحیح جانے زندگی نا بچا جاوے گا تے غلط شکشہ زندگی در ہی برباتی دا کارن بنے گی سو جو اب مسیح یشو میں ہیں ان پر ڈنڈ کی آ گیا نہیں ایس چیلو اسی پشرفت دیکھیا سکے اور اسی اتھا تک پہنچے سکے کہ یہ سمسی دا دوسرا آگمن ہر مسیحی انسان دے لی ایک بہت وڑے فکر دا کارن ہے اور مسیحیت دی بنیاد یا نیا اے وشا پر آج ایسی دیکھ دیاں کہ کلیسیا نوشکشہ دین ویچے بڑے رہن دی بجائے سنساری ایک آششہ تے جسمانی چنگائیاں والے جیادہ لگا دیتا گیا ہے جس کارن لوگ اصلی مقصد تو دور ہندے جا رہے ہیں آج ایسی دیکھتے ہیں کہ سیوکا نے پربو یاسمسی نوشکشہ دین والا کر کے ہی دنیا ویچ مشور کیتا ہویا ہے جد کے پہلی صدی ویچے رسول اللہ دا سب تو مین وشا ہی پربو یاسمسی دا دوسرا آگمن سی پہلی صدی دے سیوک چنگائی تے جسمانی آششہ دین گلنا نال ایک دو جنو تسلی نیسی دین دے ڈیسی دیکھتے ہیں 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 مجھے میں آج تک اپنی پتر تائیدے ویچے نہیں کھڑا تے جے پربو دہ دینے چور دی نائی آج آ جاندہ ہے میری دور تے بیارت گئی میری دور تے تھوٹھی ہوگی پھر میریاں ساریاں جڑیاں آج کئی لوگ کی پس ایسے چیچی خوشن دیکھو جو تھے کڑیاں گوائیاں ہو رہی ہیں کڑا پربو دہ کام ہو رہا ہے پنجاز دیکھو کڑا ریویلیشن آگیاں دیکھو پنجازے کونے کونے تک پربو یاسم سیدھا نام پہنچ گیا پربو یاسم سیدھا پنجازے کونے کونے تک نام پہنچنا خوشی نگال نہیں ہے آج سانو یہ ہی غلط فہمی پہیاں بھی منادی بہت ہو رہی ہے منادی دہ بہت ہونا کوئی ایڈا وڈا کام نہیں ہے میں بہت بار دسیاں منادی دہ ہی اگر کام ہوئے نا تے پرمیشو نو ساڑھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک فریشتے نو تلوار دے کے اکاش دے ویچے کھڑا کر دے ویچے ایک سکینٹ دے ویچے ساری دی ساری ملا دی ختم کرا دے ایک سیکنڈ لگنایاں فریشتے نو کھڑا کرے تلوار دے ویچے دے کے اکاش دے ویچے تک او پربو یاسم سی پربو تک ختم ہو جی نہیں ہے لیکن خدا دہ کام اینا سوکھا نہیں ہے جنہا آج سمجھ لیا گیا جنہا چیزیں بڑا پھیل رہا منادی بڑی ہو رہی منادی تا کام نہیں ہونا کام ہے گا اسی پویتر باننایا جی میں دلہا پویتر ہے بڑا پربو یاسم سید نائی ایسی باننایا تے کون وہ دے نائی بڑنگے ویشا اے بہت سارے لوکان دا کٹھے ہونا ویشا نہیں باتی لاکھ لوگ کسی کے اسرائیلیاں نو جو تسی میلتے ہو جہو دیا جو گالکار دے ہو تو کونٹیں گے تاس دے بھی باتی لاکھ لوگ سی جنہیں میسے دی غلامی جو نکلے سکے لیکن باتی لاکھ لوگ پہنچے نہیں پہنچے صرف دو بندے جڑے پرمیشوردی ویچ بنے رہے جو مسیح یاسو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں وہ دو بنے رہے اگر سمجھوں کیوں تے دندہ دی آگیا نے گی دو بنے رہے پرمیشوردی ویچ جڑے پرمیشوردی ویچ بنے رہے نا وہ ہوئی قناہ ندیش ویچ داخل ہوئے ہیں جڑے پرمیشوردی ویچ بنے رہے ہیں جو مسیح یاسو میں ہے اس پر دنڈ کی آگیا نہیں انہوں نے سمجھے آگے کھول آگے پورا بریقی دے نال میں خدا دے ویچہ حلیم ہو کے کوشش کر آگے پورا بریقی دے نال اس ویشن کو کھول دیا تاکہ انہوں نے لوکاں دیاں گلت فہمیاں دور ہونا تو بندن ٹوٹے جان کسے طرح بچ جان پربو دے گے ساڑھی یہی ارتضائی لوک جیڑے گلت شکشہ دے ہاتھ پہ گیا کسے طرح بچ جان کسے کو پیسہ نہیں مانگ دے کسے کو کوئی دان کوئی ٹائت نہیں مانگ دے کسے نو فون کر کے کدھی نہیں کہنے ساڑھی کوئی help کرو ساڑھی کوئی مدد کرو اسی اے ہو جی چاہت بھی نہیں رکھ دے اسی مدد بھی اپروں پرمیشور تو چونے ہیں پرمیشور آپ ہی ساڑھی لی انتجام کرو سان نو اینہ چیزیں دے لئے سیوکائی دے لئے نہیں بلایا کہ اسی اینہ چیزیں دے چندہ دے ویچے پہ رہیے ساڑھی چندہ کرنے والا ایک پرمیشور ہے گا ہے سان نو چندہ ہے گی ایس چیز دے بھی کدرے اسی اگیانتہ دے ویچے رہے کہ ناش نہ ہو جیئے جمیں پربو دے بچندیاں گلنا نو لوکا نے توڑ مروڑ کے پیش کیتا ہویا انہاں گلنا دے پیچھے لگ کے ادھی پراجہ کتے ناش نہ ہو جاوے جمیں پربو دے دے ویچے اپنی پراجہ دے ناش ہوندے لئے دھوکھیا دردیا اسے طرح اوڈے سیوک ہوندے کر کے ساڑھے اندر توڑے لئے بہت زیادہ دردیا ہے اور یہ درد سچ موچے ہے اوڈا پروف اے ابھی سان نو تاڑکی سے چیز دا کوئی لالچ نہیں ہے اسی آن لائن ہو کے اینا چیزیں چیزیں کر کے اسے کر کے ہی پیش کر دے ہیں کہ انیس سو تے ترنوے دے ویچے سیوہ شروع کیتی اور انیس سو ترنوے تو لیا کہ آج تک کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے سانو دسے کہ اسی کسے دے کو لوگ کدھی کسے چیز دی کوئی ڈمان کیتی ہوئے کسی کو ایک پیسہ بھی کدھی مانگیا ہوئے کسے کو ایک پیسے دی بھی ڈمان کیتے ہوئے ساڑھی تاڑکی تو مددکار مطلب ہی پیدا نہیں ہوندہ کہ کسے نو کیا ہوئے پربو دے نام دیو تے کسے نو لٹیا ہوئے پربو دے نام دیو تے کسے دے کولوں کوئی چاہت رکھی ہوئے پربو دے نام دے کسے دے جیو خالی کروائی ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ چیزدäng کی کسے دے چیزریں اچھا دے کسے دے محقید کروئے ہیں نام چوار کہ لوگوں نے تنادین دولت دے نال تے مطلب نہیں ہیں لوگ سنو کی دے سکتے ہیں یا کی دنگیں دے نال مطلب نہیں ہیں سنو مطلب ہے کہ پرمیشو نے سنو بلائی آیا اپنی سیو کا ڈیتی ہے دن رات اوپرالہ کریے ہونے لوگاں سمجھ نہیں ہوندی بٹا رہے ہیں چھے گائیاں آششیاں برکتہ ہیں دنیا رہتے ہیں سبجی ویچن والا ہوندہ ہے باہر گلی دے بی بیاں سبجی لیا جاندی ہیں بی بیاں کلو پی آج دے دے کلو آلو دے دے نال گوپی دے دے سارا دے دے بی بیاں مانگ نا نی پیندہ ساری سبجی لیا کر دیا نا تے اب آبا سارا تنیا جڑا دے دے دیدن دا تنیا بی بیاں مانگ دیا نگی ہیں ساری سبجی دے نا تنیا اوڈدہ دے دنیا پرانے سمیہ دے دے دکانہ ہوتے جاندی ہیں ندی سی نا سمال لیا نواز تے بچے تے کئی لوگ روگا کے اندے کئی لوگ چونگا کے اندے شب دن کو اپنی اپنی پچھا دن سار لوگ کی شب دن استعمال کر دیا دکاندار کو جو سما لیا جاندے سی نا تک دردان دار انہوں نے خرم اجان تو رجال دن زرکا کچھ خان دیلس بچچین سے결اؤں دیں اس لیا جاندے اس دن دان دروس دکاندار اچھے دن شروع جاندہ دن زرک نڈ زرکی تعالی تک دین دین رامنگیسے دکاندار دن رنگیسے دکاندار دن جاند موجود چنگیائیاں برکتاں تے دنیا دیا آششاں دے نال تا نو نزات نہیں ملنے نوٹ کرلو لکھلو شید جان بچ جاوے چنگیائیاں آششاں دنیاوی برکتاں تے نال سانو نزات نہیں ملنے میں بیماری تو چنگا ہو گیاں ایدہ مطلب اے نہیں کہ میری نزات بھی ہو جاؤ گی میں ایدہ رنج دیاں ہویاں میں بہت امیر ہو گیاں ایدہ مطلب اے نہیں کہ میری نزات دا اعلان ہو گیا ہے میں ترتیو تے رہن دیاں جو منگیاں منو مل گیا ہے دا مطلب اے نہیں ہے کہ منو نزات مل جاؤ گی نزات دا وشائی بکھرا ہے اس سے نہیں اس سینگڑ کمی نو شروع کیتا تاکہ ایسی سمجھئے کہ وہ دے بچے شامل کیڑا نہیں ہونا ہے کی رولیا کی ریگولیشن ہے انہاں سارے نو سی فالو کرنا ہے پھر نزات دے بچے شامل ہونا ہے جڑی چنگیائی ہے جہاں سنساردیاں نے چیز جاں نا یہ وشواش دے نالی ملے جاں دیاں اگر میرا وشواش ہے کہ منو پربو یاسم سی دے نام چی چنگیائی مل سک دیاں تے او میں جتوں بھی دواج بیٹھاں گا جاں کسی داس کو دعا کراماں گا منو چنگیائی مل جو گی اگر میرا وشواش ہے کہ منو سنساردیاں نے چیز جاں نا یہ وشواش دے نال پراپت ہو سک دیاں اے سارا کچھ وشواش دے نال مل سکتا ہے لیکن جتوں تک نزات دے گا لے اے وشا ہے اگر یاد رکھو کہ نزات جنی نا اے وشواش دے نال ملنے والا سودہ نگا اج پلے اکھا یہی ہے بھی شاید نزات بھی وشواش دے نال ہی مل جانی ہے نزات وشواش دے نال نہیں ملنی نزات دا وشا ہی بکھ رہا ہے نزات دے لی قیمت دے نی پہنی نزات دے لی او دے دتے ہوئے بکشے ہوئے کام مکمل کرنے پہنے جدا نشانہ رکھیایا اس نشانے تک جانا پہنایا نزات پھر ملنے اس نے چنگیای پایا ہے بندہ کنفرم نہیں کہ وہ سورگ دے ویچے جاوے گا آششیاں پایا ہو بندے دا کوئی پکا پتا نہیں کہ وہ دے ویچے جاوے گا لیکن ہاں ایک گل پکی ہے جدا نزات دے چاہت رکھ کے پرمیشور دے ویچے چالدہ ہے جدا نزات دے چاہت رکھ کے مسیح دے ویچے ہے ایک گل پکی ہے کہ جیو نزات دے چاہت رکھ کے پرمیشور دے پریم نو سمجھ کے تو دے ڈار نو اپنے ویچے رکھ کے اوہ دے ویچے بنیا رندا ہے جو مسیح میں اب دانڈکی آ گیا نہیں جدا اوہ دے ویچے بنیا رندا ہے پرمیشور دے بین مانگیتوں ہی انہوں چنگیای بھی دین دی کدرت رکھ دایا بین 무�توں اوہ دین شریرک جو روڑتہ انہوں پورا کرند دی کدرت رکھ دایا سانسار دے ویچے جنی یا چیز جان انہوں چاہت دیا جروری پرمیشور دی اچھا دے مطابق انہوں دین دی کدرت رکھ دایا اور بین مانگیوں مل دیا اے چیزیاں بینہ مل دیاں لیکن یاد رکھو نزات جڑی نائے مانگن دے نال نہیں مل دی شفا مانگن دے نال مل جو گی سنسار دیا چیزیاں مانگن دے نال مل جانگی ہیں لیکن مکتی جڑی ہے مانگن دے نال نہیں ملنی مکتی دیتے کامنوں پورا کرنا کرنا ہے اس لی خدا دہ دا سنت پلوس لکھتا ہے بھی ساتھیوں میں اینک اندہ کہ میں پا لیا ہے میں وفاداری دینا دور دے ویچے لگیا ہے اور میرے دل دی چاہتا کہ تسی بھی میرے دور دے ویچے لگو لیکن ایک سمیں ایسا ہوندہ ہے جدو اپنی مکتی دے کامنوں پورا کردہ تے پھر ڈکلیر کردہ ہے میں مکتی دے کامنوں پورا کرلیا ہے میں اپنی دور دے مکالیا ہے ہون تو زندگی دے تاج میرے لی تیار پی آیا ہے سو مکتی جدی نا یہ تے کام مکمل کر کے ملنی ہے نا مانگن دے نال ملنی ہے تے نا ویشو آش دے نال ملنی ہے باقی چیزیں ویشو آش دے نال مل سکتے ہیں مانگن دے نال مل سکتے ہیں لیکن مکتی دے کامنوں پورا کرنا ہے ایسے یوں لکھتا ہے جو مسیح میں ہیں ان پر دند کی آگیا نہیں تے ہون دیکھنا ہے کہ مسیح دے ویچے کون کون ہے تو میں پھر اسے کامنے پیٹ کریں گا سبجی ویچے موالا سبجی ویچے نی آیا ہے بی بیاں نے چار چی چیزیں لہیاں تے تنیاں فرید دے ویچے ہیں اسے طرح جڑے مسیح دے ویچ مسیح دے انہاں گپت خجانیاں دے پال دے ویچے لگے ہوئے نا انہاں نو اے چیزیں فرید دے ویچے نال ویسے میں جان دیا ہے اے دلی ترلے پاہن دی جرورت دنگی اے دے لیی ہے تھا تھا پٹکن دے جورت ہے اے دلی بہر بہر لوگ چوکم دے چال دے ہو تیسے اہو دے ویچے موالی چیزیں فرید مانگ کار دیو جیدیاں چیزیاں مانگن تے پرمیشور خوشن دایاں سو اونا دے نال اے چیزیاں چنگیاں 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 دنیاں دیاں آشیشیاں برکتا ہے یہ پرمیشور دے لکھے کوئی معنی نہیں رکھ دیاں گیا اور انہوں پرانے نیم دے چون نے سید کیتا اور جی میں پرانے نیم دے میں چا دیتا نامی نیم چا دے دنگرسنو ملی آئی نہیں پرمیشور خوشن دے روٹی دیتے ہیں کاش توں کارکی پرمیشور خوشن دے سمدھن دو سکیتا ہوی کجرے چوٹان چو پانی کڭیاں ہویاں موچجی کرم ماتا دے پرانے نیم چو بہت جادیاں بہت جادیاں بہت کے مائزے کرا ماتا سکہیں پرانے نیم دے نامی نیم دے چیزیاں ہویا ہے کوئی نیا آج لیا ہوا سیبک جیداں آ کاش باندے ہو جو بے toцу دے اسی پرمیشور نو سمجھنا آیا تے لکھے آیا وچن دے وچے بھی جیڑے مسیح یاسو دے وچے انہا تے داندھی آگیا نہیں سو وچن دے وچے جیڑے اونا ہوتے نہیں ہیں تے اسی ادھارندی طورتے سمجھائے بتی لاکھ لوکا دے دو جنے پرمیشور دے وچے سکے تے اوہ ہی وائدے دیتا آتی ہوتے پہنچے آج بھی اوہ ہی وائدے دیتا آتی ہوتے پہنچنگے جیڑے یوشوا تے کالیب وانگو پرمیشور دے وچے بھنے رہن دے میرے خیال دے نال تا نو کافی حد تک سمجھ آیا آگیا ہوگا جو مسیح میں ہیں ان پر دانڈ کی آگیا نہیں دب مطلب اے نہیں ہے کہ جنہاں توبہ کر کے بفتسمان لے لیا تے اونا ہوتے ہوتے دانڈ دی آگیا نہیں جا جنہاں پاک رو ملیا تے او گیار جبان بول دیا اونا ہوتے دانڈ دی آگیا نہیں ایسا کوش نہیں ہے جنہاں پاک رو ملیا تے اونا ہوتے دانڈ دی آگیا نہیں جنہاں پاک رو ملیا تے اونا ہوتے دانڈ دی آگیا نہیں جنہاں پاک رو ملیا تے اونا ہوتے دانڈ دی آگیا نہیں پورا کرندہ یتن کر دیا ہے یہ دا مطلب اے نہیں کہ توبہ کر کے باغت سامنے لیا کے تیر گیار جبان بولن لیا پیدہ کار چپر کے بیٹھ دی اور یہ سمجھے کہ ہون ساڑھے تے دانڈ دی آگیا نہیں دانڈ دی آگیا ساڑھے تو ہٹ گئی ہے بہت تو کھا کھا ہوگی ہے بہت پشتا ہوگی پر او دو پشتایاں بھی کچھ حاصل ہونوالا ہونوالا نہیں ہے پربو کا دن چورکی نائی آئے گا اس دن اکاش بڑی ہڑھڑا کے ساتھ شبد سے جاتا رہے گا اور تتب بہت ہی تپت ہو کر پگل جائیں گے اور پرتیور اس پر کے کام جا جائیں گے تو جبکہ یہ سب وستویں اس ریتی سے پگلنے والی ہیں تو تمہیں پویتر چال چلن خون سمجھو کون ہے مسیح دیوچ جو مسیح میں ہے اس پر دانڈ کی آگیا نہیں کینا ہوتے نہیں ہیں جبکہ یہ سب وستویں اس ریتی سے پگلنے والی ہیں تو تمہیں پویتر چال چلن اور بھکتی میں کیسے منوشے ہونا چاہیے پویتر چال چلن تے پگتی دے وچ سنو کی ہو جے انسان ہون دی ضرورت ہے جڑا ایس چیز دی فکر کردھایا او مسیح دے وچ انو مسیح دے وچ منیا جاندہ ہے توبہ کر کے ببتسمہ لے کے تے عیاشیاں کرنے والے انو نہیں مسیح دے وچ منیا جاندہ موسیقی ایتواہ نو بندگی وچ آکے تے بعد مہفلنان چاہ جا کے شرابان پینے والے انو مسیح دے وچ منیا جاندہ اپنے جسم دیاں خواہشان نو پورا کرنے والے انو مسیح دے وچ انو постоян دے این م judge جا خواہشان پورا کرندے لی مسیح نو جننے کا بول گیتا او مسیح میں نہیں ہے مسیح دے ویچے کون ہے کہ تمہیں پویتر چال چلن اور بھکتی میں کیسے انسان ہونا چاہیے تیرا پویتر چال چلن دنیا دے ویچے کی ہو جائے ہونا چاہیے تیرے پویتر چال چلن دیکھ کے لوگ اے سمجھ کے حیران ہونے اے اوہ ہی بندہ ہے اے تو لگ دا ہی نہیں سانوہ لگ دا بندہ چکلو سورت ساکو جو ہوئی یا تم اوہongoڑے چھو پی Oakland there is tai جب سے چھا چل رکر کردگا ہے انہوں کا جاتا ہے jungle دیں سانوہ جنہاں کاریاں چھا بڑھے چھا بڑھے چھا بڑھے getting такая ڈا جنہاں کاریاں چھا بڑھے شامل دیں 17 کو مشناہ چکلو سامل lishingے سامل ster اس طرف سارے کام کردوا دھا سیگ بندہ چال چلن پویتر ہو مدد کیتی ہے جدو تو اڑا پویتر چال چلن ایس سنسار دے ویچے لوکی دیکھنو تاڑی پویتر چال چلن دے کے مسیح یا ستے مال سمجھ لو تاڑیو دن دوڑ دے ویچے تسی ایک سٹیپ آگے بعد گئے لیکن اپنی زندگی تے بیچار کرو جو مسیح میں ہے اس پر دنڈ کی آگیا نہیں تے جے اسی مسیح دے ویچے چاہاں تے کی ساڑے چال چلن دے کے کسی نے مسیح کو بول کی تا کی کوئی ساڑھی زندگی تو پربابت ہو کے مسیح دے کول آیا کی ساڑے اچھے چال چلن دے کے کوئی مسیح دے کول آیا کی ساڑھی اچھیاں آتا تھا نو دے کے کوئی مسیح دے کول آیا مطلب بھی پیدا نہیں تا ہاں ساڑے کو گوائیاں ہے گیاں میں بمارتے میں چنگا ہو گیا جبس انہوں کہنے ابھی تم ہی چل چل ساڑے وہ وہ ساڑی ہے جب؟ جب دے کہیں مسیح دے گے چل چل ساڑے ج falدی Canadا ہے ایک ہی دے کہ ایک ہی مسیح دے گیا جایا یا کھا گیا جوا ہوسرے ساڑے کیجئے ساڑوں ت quarantine کہ سے جو بمستل کرا لکھول مسیح mélگے چل چلسٹا hi Ward اوٹھوکر کھاندھا ہے اس لی خدا دے داس اس سمیتے لوکانو بڑی سنجیدگی دنال پرمیشویر دی یوجنا سمجھاؤ دے سی تے او دے ڈھارویچ رہ کے جندگی نبتیت کرندا بچن دن دے سکے کے اندابی کے ہو جے ہونے چاہی دے پویتر چلن دے وچے پکتی دے وچے سکے ساڑھی آج گا دی گا دی پکتی ہے دی شے دن اسی ساریاں حرام کاریاں بد مستیاں کر دیں ستمے دین اسی ہوتھے جا کے اکھاں باندھ کر کے ہاتھے چوک کے تے اوٹھے پھڑے پاؤنڈے انہیں ڈانس کرنڈے انہیں اپنے آنو بڑے آتمک دسندے ہونے ہیں اور اوٹھے جا کے تے دلازہ دوے جدہاں بس اسینا رہن دے ایدھا ہے اور اوٹھے لوگ سانو دیکھ دے اوہی لوگ بات سانو شہدن دیکھ دے اوہی لوگ بات سانو شہدن دیکھ دے کہ پرگو دی بدنامی ہم دیں وہچن دی بدنامی ہم دیں سانو پرگو دی بدنامی ہو جاوے کوئی لgramاں دے نا نہیں گا بچسے سیوک دے بعد ایکویں گالکار دویویں دو جب آسی سیوک بھی ہے جو پر مرد رو ہے وچن دی بدنامی پر جنہیں دے پیشوایاں پیشوایاں کار دے نا اینہ دے پیشوایاں دے پیشوایاں دے پیشوایاں دے ہے جو بھر مستیاں کردے کومدی اجت بنائی ہے جو چمکیلیں دے ڈانس للا کے گانے تے بیا شادیاں جب پنگریپوں دے او دو مسیدی اجت بنائی کومدی اجت ہندی ہے جو شراباں پی کے محفلہ سنجھوں دے او دو کومدی اجت بنائی ہے او دو تاڑی گیرد کتے ہندی ہے جو سارے کام سنسار والے کر دے او دو کومدی اجت بنائی ہے کومدی تے بیجتی کرنے والے تسی آپ ٹھائر دے اسی تے روک دے ہیں اور سانو کومدی اجت کوئی فرق نہیں کیونکہ اسی تے جو مسید نال بپتسمی دی سورتے جو دی موت دی سمانتہ ویچ دفن آئے گئے نا اسی ختم ہے ساڑھی کوئی اجت نہیں سانو گانا کرو سانو بیجت کرو ساڑھی کوئی اجت نہیں سانو کوئی چینا بتڑ ہو نہیں گا کیونکہ اسی تے ہے ہی نہیں ہونتے جے دے ہاں تے جے دی سورتوں تے بان رہے ہیں سانو او دی اجت دے نال مطلب ہے اور جڑا او دی اجت نو شیڑن دی کوشش کرو گا وہ دا ڈٹ کے جلوس کٹاں گیا سی جنیاں مردی خیتو سی گالاں کٹو جنی مردی مردی بروتہ کرو جڑا میرے مسید دی بیجتی کرو گا جڑا او دے بچن دی نال کلوار کٹو گا وہ دی ڈٹ کے بیجتی کرو گا اور کوئی بھی گریج نہیں کرانگے کیونکہ سانو سانو کوم دی نال کوری اجت بنے جا نام بنے کوم دی اجت دن آر کوئی لانا دینا نہیں ساڑے پرمیشور دی اجت جدن ہوگی او دن کوم دی اجت آپ پہ ہی ہوگی جی دی کوم ہے آنا پھر اپنی کوم دی اجت بڑھاؤں گا سو فکر کریا کرو وچن دی بیجتی نا ہوئے فکر کریا کرو پرمیشور دی بیجتی نا ہوئے تسی کوم دی بیجتی دی گا لکار دی تانو تڑھ پر اوٹھ دیو تسی جنو اے ہو جا سیوکانے بارے ساڑے ورگے گا لکار دی تسی جنو ساڑے دوالے ہن دیو شرم ہونی جائے دی تانو تسی گلت دا ساتھ دے رہے ہو تسی وچن نہ جیدہ کسی انسان نو اے مئے دے رہے ہو تسی وچن دے نہ جیدہ کسی انسان دے ہو تے پرو سارا کھا دیو تسی پرمیشور دی پچھے پاکے تو تسی گلتا سیوکانے دی تو نا گرہ کھا دیو وچن کہن دا ہو اپنا جلال کسی انو کھا دے دن دا نہیں بلکہ سمیتے پرگڑ کر دا تسی لوک ایسے ہو کہ تسی پرمیشور دی جلال جڑا ہو انہا دین نو پھر دیو ایسا کیوں یسا تو عجب کارن من سی بیسد دی بے ستی ہو رہی ہے تو عجب کما جے کارن مسی دی بے ستی ہو رہی ہے تو اسی جو دنیا میں اپنا نمونہ پیشکار ہے وہ دا کر کے میرے پربو دی بے ستی ہو رہی ہے میرے پربو دی بے ستی ہو رہی ہے اور جڑا میرے پربو تے میرے پربو دے وچن دی بیتی کرو گا میں اوہ دی مخالفت ایک سو ایک پرسنٹ کریں گا پا میرے کار جمعیہ پراغیوں نہ ہوگے میں بلکل بلے آج نہیں کریں گا کیونکہ میں اوہ دی انخ دے بیچیاں مینو کوم دی انخ دے کوئی مطلب نہیں کیونکہ میری کوم دی اجت ہودہ بنا گی جو دا میرے کوم نو بنا آن والے دی اجت ہوگے سو تانو کوم دی بیتی دی فکر پہ جاندی بھی یہ نہ ہو جاوے تانو سیوکاں دی بیجتی دی اجت پہنے فکر پہنے دی انہا دکھا دی اجتا یہ تے مر جکے یا مسیح دے ناگ انہا دکھا دی اجتا یہ تے دفن ہو جکے باپت سمید سورچے انہا دکھا دی اجتا اجتا تے اوہ دی ہونے چاہی دی ہے جدے نام دے بیچے مریز پر او ساڑی کو ہوئے ہون دا نہیں مرے ہون دے تا ہون دا نا اس لی خود آدھا دا سکرن دایا تیان کرو پویتر چال چلن دے بیچے تے پگتی دے بیچے جڑے اوہ دے ویچے اوہ کتا دے ہونے چاہی دے جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈکی آگیا نہیں کون ہے مسیح دے بیچے جڑا پویتر چال چلن دے بیچے جدہ پگتی دا لیول اوہ لیولا جڑے بارے پربو ییس مسیح نے کہا ہے بیبی اوہ سما آدھا سگو ہونے یہاں اوہ دے سچے ارادک آتما تے سچائی دے نال اوہ دے عبادت کریں گے کتھے ہون دی ہے کتھے ہون دی آتما تے سچائی دے عبادت ہے تانو دانس دی بماری لگی ہے پنگڑا پاؤں دی تانو بماری لگی ہے تانو ایک جگہ میں لگی ہے پہلا تسی سٹیجیاں تے چڑھ کے چمکیلے دے گانے آتے پنگڑا پاؤں دے سکے اوہ پنگڑے دی بدروت آڈے اندر یا تے ٹکن نہیں دیندی ہون تسی پنگڑا پاؤں آیا اوہ دے لی تانو چاہی دے ایک تاہل چاہی دیا تانو اوہ تال فرق ہے صرف انہا ہویا بھی اوہ تال پہ نا چمکیلے دے گانے آتے پاؤں دی سی تے ہون مسیح دے گانے آتے پاؤں دیا تے تاڑی اڈی تانو مجبور کر دیا نچن دے لی تسی اپنا چھوک تے اپنا چاہ پورا کرن دے لی سب کش کر دے ہو تے سارا لیند دے دو دا دو دنچے آتے دو دنے جناہ کاری بھی کیتے سی جاؤں پھر نالو بھی کر لیا کرو دو دنے ہور بھی کئی گلتیاں گیتے ساریاں کرو نا پھر دو دن آل دیاں گلتیاں پھر دیکھو پرمیشو تاڑا آل کی کردہ اپنے پاپا نے شپاؤں دے لی وچندہ سارا لب لیندے انتی میں دینہ دے وچھ پرویش کار چکے ہو وچندہ جو مسیح میں ہے اس پر دنڈ کی آگیا نہیں تے اے ہون سمجھو بھی مسیح چاہے کونے ہمیں بار بار ہون ریپیٹ کری جانا تاں گیس تا رد مار چے بیٹھ جاوے بابا کر کے بابتسمان لے گیر جبان بولنے والا صرف مسیح دے وچ نہیں ہے بلکہ اے سب کچھ پراپت کر کے اس حکم آگیا نو پورا کر کے جڑا مسیح دے وچ چال دایا جڑا پویتر چال چل چل نو کائم رکھ دایا جڑا پکتی نو اس پکتی دے تریقے درہ کردہ جڑی پرمیشو نے دسی یا جڑا بچند دس دایا او اے مسیح دے وچ اپنیا خواہشان پورا کرنے والے لوگ نہیں مسیح دے وچ بلکہ او دی خواہش کیا انہوں جانوالی لوگ کا مسیح دے وچ اوڑا او تے دنڈ دی آگیا نگی او بچائے جانگے اے باکی جڑا نے تماشا بڑا ہے نا اے لوگ او دے کرو دنوں دیکھنگے اور انہوں نے اس سے دے رہے ہیں کسی طرح انہوں نے دے رہے ہیں تو یہ سہی چال چلنے لگتے ہیں کسی طرح یہ بچ جانگے بارہ آیت وچے کہنے دا ہے دوسرا پتہ تین دی بارہ دی وچے اور پرمیشور کے اس دن کی بات کس رتی سے جونا چاہیے اور اس کے جلد آنے کے لیے کیسا یتن کرنا چاہیے آئیو جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں اوڑا دا کام کی ہے اوڑا دا کام ایک کو یا ہر ویلے کی کرنا ہے پرمیشور کے کہ اس دن کی بات کس رتی سے جونا چاہیے سن وہ سریتی دے بارے گیان ہونا چاہیے سن پتہ ہونا چاہیے دا سی کے سریتی دے نال چلنا ہے اور اوڑا دے دیننوں کینا تیانچے رکھنا ہے اور اوڑا پانچ سمیدار کواریاں دی ترہاں کدھاں اپنے آپنوں ہر ویلے تیار رکھنا ہے مشاہلہ بھی بالدیاں ہوں تے مشاہلہ لیں ایکسٹرہ تیل بھی ہوئے انہی تیاری چاہیے دی ہے اوڑا ساڑی تیاری کا دی ہے اسی دے دنیا نے چاہیے مستے ہیں دنیا نے کمہ چاہیے مستے ہیں جدہ دنیا مندر مسجدہ گردواریاں چاہیے جاندی ہے جڑی ہیں چیزیں پراپت کرنے لیے اوڑے ہیں اسی چرکتے تھے دنیا نے فرق کیا ہے فرق کتھے ہیں سنسار دینلال تو اسی بکھرے کتھے ہیں بچان تے کہندہ بھی جڑا مسید ہے وہ سنسار دینلال کوئی لانا دینا نہیں جو مسیح میں ہے وہ سنسار سے کٹ چکا ہے ڈکھے ہیں نا تو وہ جنگلی جتونوں کٹیا ہے تے آپ نے نال پیوند چاہیے ہیں اوڑھ رو کٹیا ہے تے ساڑی ہاتھ ایدھا دیا اسی لگیا جنگلی جتونوں دے نال ہیاں تے ایدھر باس اہم ہی مو کار کر کے روڑا پاؤنڈے ہیں ڈکھے نہیں گئے کٹیا جاگنے جڑا کٹیا ہے جاگنے جاؤگا وہ ادھر بھی پیوند چاہتنا ہے اصلی ڈالی دے ویچ اوڑھ اصلی ڈالی نے پھر اوڑھ پیوند کیتے ہوئے سنبالا آیاں تے جڑا پیوند ہوند دے لی تیار ہے نا اوڑ ڈالی نے سنبالا آیاں کیوں کی جاڑ وہ دے ویچ ہے وہ دے جاڑ سنبال دیا تے کٹے دے ادھر بھی گئی نہیں جو مسیح میں اس پر دانڈکی آگیا ہے جی اوڈروں کٹے نہیں گئے دانڈ دی آگیا دے بچے یہاں اچھی ان چیتا رکھو اوڈروں کٹ کے تے اوڈڈی کلم کر دے یا اوڈے ویچے لگنا ہے پھر ہے لیکن ساں نو پتہ ہی نہیں گئے پتہ نہیں کہ پیوند چاڑ دے اوڈا پیوند چڑھو گی نا تے پوری طرح ایک دو جنا ساٹ جاؤ گی تے پھر ہے لیکن کتے ہیں ہاں سے سو حقیقت نو سمجھن دا بھیل لایا آج جی اوڈی ہوای نو سنو تے اپنے منہ نو کٹھوڑ کٹھوڑ نہ کرو سو کی کی کہن دایا پرنیشور کے اس دن کی بات کی شریطی سے جو نہ چاہیے جڑا مسید بیچے انہوں ہر پل ایس چیدہ تیان ہونا ضروری ہے اور اس کے جلد آنے کے لیے کیسا یتن کرنا چاہیے اے نا سوچو انہیں بڑی دیر دے نا لون آیا اے سوچو جلدی آ رہا آج جی آ رہا آسی گل نہ کر دے شاید ہونے آمد ہو جاوے ہونے ریکچر ہو جاوے ہونے دلان اٹھائے جاوے تے جندگی تے گوھر کرو تاڑا مانتا نو دس ہوگا گوھائی داؤگا مان کدے چوٹ نہیں بولدہ ماننے داستے نا اسی کتھے کڑے ہیں تے پھر کی یہاں سے پھر اسی مسید بیچے ہے گیا کیونکہ وچن تے سی پڑ لیا رومیو اٹھ دے کسی دیکھ لی جو مسید میں ہیں ان پر دانڈ کی آگیا نہیں تے پھر اسی ہاں گیا کیونکہ دانڈ دی آ گیا ہونا تے نگی جنہیں مسید بیچے ہے مسید بیچے ہو نو سی سمجھ جائیے تاں کے اس دین دے بیچے اسی فکر دے نال اور سامنے کھڑے ہو سکیے کیونکہ دین بڑی نزدیک آ رہے آیا اگے لکھایا جس کارن اکاش آگ سے پگل جائیں گے اور اکاش کے گن بہت ہی تپت ہو کر جا جائیں گے پر اس کی پرتگیا کے نسار ہم ایک نئے اکاش اور نئے پرتوی کی آس دیکھتے ہیں جو مسید میں ہیں انہیں دی آس کی جو مسید میں ہیں ان کی آشہ کیا ہے انہیں دی آشہ ایس سنسار نگا انہیں دی آشہ ایس سنسار دیا چیجا نگیا انہیں دی آشہ ایتھے دیا چنگینیاں تے برکتا نگیا او دیکھ نمیں اکاش تے نمیں ترتی دی انتظار کر دیا کیوں کر دیا کیوں کہ انہیں پتایا او اس نمیں اکاش تے نمیں ترتی دے وارس ہون دے لئی پرمیشور نے انسان دے روپ دے ویچ آکے دکھ سے ہا ساڑے لی قیمت دیتے یا سانو پاپ دی گلامی تو ازاد کیتا یا اپنے پیارے پتر دی مہمہ دے ویچوں نے سانو بلایا یا سورگیاں ستھانہ دے ویچوں نے سانو بٹھایا یا لیکن اسی کتھے تورے پھر دیا جو دو اینہ کوشت اسی ویچار ہو گیا نا تا نو پتا لگ جو گا مسید ویچ ہے گیا یا کہ نہیں جو مسید میں ہے اس پر دھنڈ کی آ گیا نہیں تے میں اے سمجھاؤں دی کوشش کر رہے ہیں دین نزدیک آ رہا ہے چیک کرو مسید ویچ ہو اور جو چیک کروں گے نا اندھروں کینٹیاں بجنیاں شروع ہوئے نہیں پتا لگیا نا ہے گیا یا کہ نہیں ہے گیا میلو دستندی ضرورت نہیں ہے اس کی پردگیاں کے انسار ہم ایک نئے اکاش اور نئے پرتوی کی آس دیکھتے ہیں جن میں دار مکتہ واس کرے گی اس نمی ترتی تے نمیں اکاش دے ویچ تار مکتہ نے واس کر رہا ہے تے ہون جڑے مسید ویچ ہے نا انہاں نے اس تار مکتہ نو فڑی رکھنا ہے توبہ کی تے بکتسمہ لیا پاکرو انہیں انام دے ویچ دیتا جڑا اس پاکرو دے اگوائی دے ویچ چلیا جن نے اپنے آپنوں پرمیشور دے ویچ آکے او دے حوالے کیتا اور انہوں کیا کہ میں نو اپنے لائک بنا پرمیشور نے بڑی بری کی دے نال او دے چال چلے نو دیکھا تے ترمی ہون دی مہر لائی جے دے ترمی ہون دی مہر لائی انہیں اپنی تار مکتہ نو فڑی رکھنایا کیونکہ نمیں اکاش دے نمیں ترتی دے ویچ او ستار مکتہ نے واس کرنایا جڑی تار مکتہ دے ویچ آنے تا نو کھڑیاں کیتا ہے اور جڑی تار مکتہ چوندہ کے تسی انہوں تکڑائی دے نال فڑی رکھو جڑی تار مکتہ نو کائم رکھے گا سو ہی نمیں اکاش دے نمیں ترتیدہ او ستار مکتہ دے کدر نہیں کرو گا پہلے جب اے انہوں کافی نہیں کہ میں توبہ کر کے بابتسمان لے آیا تے منہوں کوئی طرح آتما مل گیا ہے تے میں مسیح دے بیچیاں اس لیے میرے دنڈ دی آ گیا نہیں اس وچن نے بہتے آندے لے ٹھوکر جنتز لیے دا قارن بننا تے بہتے ہیں دلے عجت دا قارن بننااعےں بہتے ہیں ڈلےowane زندگی دا قارن بننا بہتے ہیں موت دا کارن بننا ہے زندگی دا کارن ہو Kashمانو آنہاں جڑے اے اے صحیح انواد نو سمجھ جانگے تے موت دا کارن ہونا دے لیے باننایں جڑے اے دا سہ گلت انواد کر کے دسل گئے تے جڑے اس گلت انواد نو قبول کرکے خوش ہونگی انہوں نے لئے بھروادی دی وجہ بننی ہے اسر کے ہوشیل کے اندھا ہے گیاں تو بینو دی پراجہ ناشن دی جا رہی ہے تی پراجہ نو اس دا گیاں ہونا بڑا لازمی یا بڑا ضروری ہے اسی تے پورا یتن کر دیں آنگے پوری وال آ دیں آنگے تانو سہی پرکاش دے دی انہوں نے چلنا جانا چلنا یہ تو اڈیو تے نیر پر کردہ کیونکہ کہن دا پربی یسم سے جب پتا نا لے کے آوے تو کوئی میرے کول ہوندہ نہیں مسئلہ ہے یہ بس جے ساڑے باس چوندہ نا تیسی تانو سارے نا مسئیدے کول لے جاندے پر افصو سے ساڑے ہاتھ بس خوش نہیں یہ تے پتہ ہی لے کے آوگا نا تے کوئی مسئلہ دے کول آوگا تے پھر مسئلہ وائدہ کردہ کہن دا باپ جڑا تم میں دوں گا انہوں میں ناش ہونے دوں گا تے پاک رو دے اقرا رہا جنہوں جڑا پھر مسئل یسو جنہوں ناش نہیں ہون دوں گا انہوں پاک رو تیار کرو گا سو سسٹما پر میشو دا انہوں سمجھئے وہ دے کام کرن دے تریقے انہوں سمجھئے کہ تریقہ تریقہ کار کی ہے چودہ بس سے چلے دیکھا ہے دوسرا پتہ ستین تھی چودہ دے بیچے اس لیے ہے پریو جبکہ تم ان باتوں کی آس دیکھتے ہو تو یتن کرو کہ تم شانتی سے اس کے سامنے نشک لنک اور نردوش ٹھہرو اے جنہوں کہنے ہیں کہ جو مسئل میں ہے اس پر دنڈکی آ گیا کون ہے پلا پھر دوارہ پڑھ کے دست دا جب تک تم ان باتوں کی آس دیکھتے ہو جدوں تک تسی اینہ گلنہ دی آس دیکھ دیو کہ وہ سب کچھ جو اسی اوپر پڑھیا وہ ہون والا آیا تے پھر تسی اے سگل دی بریقی نو سمجھو پیلا کہ جدوں اسی اے آشا رکھ دیا جدوں اسی اے امید رکھ دیا تے پھر یتن کرو کہ تم شانتی سے اس کے سامنے نشک لنک اور نردوش اوپر دو گلنہ سی پہلا سکھ لیا پویتر چال چلن تے پگتی دے وچکی ہو جا ہونا چاہی جا جو مسیح میں ہے جو مسیح میں ہے انہیں پویتر چال چلن تے پگتی وچکی ہو جا ہونا ہے ڈھلے ساڑے سامنے دو گلنہ دیاں پھر دوبارہ بھی شانتی سے اس کے سامنے نشک لنک تے نردوش نشک لنک تے نردوش جڑا ہوگا نا او دے او تے داڑ دے یا گیا نگی دکھنے نا وہ اپنی زندگی تے وچار کرن اگر انہ تاکھ اے ویڈیو پہنچے تے اپنی زندگی تے وچار کرن کے اسی تے اس ورس نو رومیو اتھ دے یک نو لیا کے بڑی نشیت ہو کے بیٹھے دیئے یا ہی توبہ کر کے بابتسما لے لیا پاکروپ آیا یا در واچ پراتھنا کردیں ہے تو ساٹھے ہوتے تو دنڈ دی آگیا نہیں ہے تو اس تو اگلا سب جاتا ندازت آیا ہے بھی اے تین چیزیں تو بعد تسی آ کچھ کرنا ہے تو یہ تین چیزیں تو بعد ایک کو شکار دیو پھر دنڈ دی آگیا نہیں ہے پھر دنڈ دی آگیا نہیں گی پر ہون تسی وچار کرو بھی جے ایک کو شہگا آیا تی پھر دنڈ دی آگیا ہو چکی ہے اور یاد رکھو نیای ساڑھے تو شروع ہونا ہے تی جے ساڑھے تو شروع ہونا ہے تی پھر ساڑھے نہیں سکتی کنی جاتا ہے کیوں 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 کہ انہاں دیو تی 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 انہیں اپنے امنوں اس طریقے نہ زہر نہیں کیتا جینا نے انہوں جاننا نا چایا پر اسی انہوں جاننا چایا سی تو انہیں اپنے امنوں زہر کیتا جد انہیں زہر کیتا ہے تی اسی جان دے ہوئے بھی اس گلنوں اپنی زندگی دے وچھ انہیں سنجیدگی دے نال نہیں لیا جنیتے لینے لینے جائی دا سکا آج اگر پربو یسم سی آنڈا ہے تی تی تسی وچار کرو کی اسی او دے اگے نشکلنک تے نردوش کھڑے ہون یو گھا گیا جے آج پربو یسم سی جی آجان دیا تی کی اسی او دے اگے نشکلنک تے نردوش کانو اس گانو ہور زیادہ کھولاں گے جی میں اسی ایک گانو ہور رہے ہیں کہ جو مسیح یسم ہے ان پر دنڈکی آر گیا نیو دا ارث کی ہے تی کھونے تے شبت دے رازدہ میردہ تا نو لگ رہا ہوئے گا کی شبت آیا ہے نشکلنک تے نردوش سو آج اگر انہوں اسی کھولاں گے تے پھر ٹائم جڑا ہو دوسرے پاسے جل جاوے گا تے اسی جڑی گاہ سکھ رہے ہیں وہ تو اسی تھوڑا ہے ہٹ جا مانگے سو کال نو اس کال نو دسیا جاوے گا نشکلنک تے نردوش لیکن آج تو سی صرف انہ سمجھو کہ پرنیشور کنی بریقی دے نال سانو دیکھ رہے آیا تے دنڈ دی آگیا تو انہ نے بچن آیا جڑے انہی بریقی دے نال انہی سنجیدگی دے نال اگر اوڈے بچن نو اپنی جیوان دے ویچے گرہن کرنگے کام جے دیکھیں یہ تے کوئی انہا اوکھا بھی نہیں ہے جے اپنے آپ نو اوڈے فجر پریاتھان دے ویچے دے دی گئے نا تو انہوں پہ یہ تُو بنا میں تے بثیرہ یتنکار لیا تُو بنا تے پھر کام کوئی انہا اوکھا نگا پھر انہیں کو اوکھا جو لو انہوں نے کہا دا ہوا کہ بنا آت ہو پھر کوئی اوکھا نہیں گا پھر جے انہوں نے دندے نہیں ہے تے پھر بہت اوکھا کیونکہ پھر انسی دو گلے ہیں دو مویں سپیں ہیں ہی پھر دو چتے انسان ہیں پھر دو بیڑیاں دے ویچے پیہ رکھن والے ہیں تے دو گلے لوکانوں پرمیشور نہیں چوندہ دو چتے لکھیا اوڈے رائے دے ادھکاری نہیں ہونگی سو ایک کے چیتے ہو جہاں تے پھر دنیا ورنوں چلے جاؤ کو جو ہوگا دیکھی جاؤ گا تے جہاں پھر ایک کے چیتے ہوگا تے جہاں پھر ایک کے چیتے ہوگا اوڈے حوالے کر دے ہو تے جدو اوڈے حوالے کر آگے پھر وہ ورث ساڑے جیونج پوری ہندی ہے جو مسیح یسو میں ہیں ان پر دانڈکی آگیا نہیں نہیں اوڈا تے نہیں گی سو اگے وادے ہیں اسی انہوں اور دیکھاں گے ایک ورچوں میں بچنوں پھر اس دو آگے وادے ہیں پہلا کرانتھیوں اوڈا خات اوڈا پندرہ ادیائے اوڈی انیورس یدی ہم کیول اسی جیون میں آشاء مسیح سے آشاء رکھتے ہیں تو ہم سب ملوشیوں سے ادھک ابھاگے انسان ہیں اوڈا آگمن ساڑے لی گرب دا کارن ہے اوڈا دوسرا آگمن ساڑے ساری دنیا تو الگ کھڑیا کر دا ہے اوڈا دوسرا آگمن ہی ساڑے لی ایک پروڑ دی گالیا ہے اور اگر اسی اے سوچ کے کہ بس اسے جیون چی جو کچھ ہے گا ہے تے پھر پروس کہندہ بھی اسی دنیا دے نجر دے دنیا دے باقی لوکاں دے نالا بھی بہت بد نصیب ہیں کیونکہ اوڈا پتہ نہیں تے اسی پتہ ہوں سب راہنا ہیں اگر اسکتے ہیں سائے ان کے جات تے دوسرا آگمن ہونا ہے البدا ل..)ا انجیل دے نشان متی انجیل دے ان تیم دے نشان جو دو انہوں نے پڑھ دیا تے انہوں نے بودھ دیا تے ایک پڑھ دیا کیونکہ اپنی اکل دے نالوں نے سمجھے دی کوشش کر دیا وہ دے تنہیں گلہ ہیں وہ انتیم دنہ دے نشانہ دے تنہیں گلہ ہیں وہ دے ریپچر دی گل بھی کیتی گیا وہ دے ریپچر دی گلہ بھی کیتی گیا وہ دے ریپچر دے پرگٹ کرنا ہے مہا کشت دے سمیتو بات جو دے پرگو یا سمسی نے فرسطیاں دی ٹولیاں دے نال ایس ترتی دے اتے دلہن نو لائے کے راج کرن دے لئی اونا یہودیاں اتے اپنے آپ نو جنو پرگو یا سمسی نے پرگٹ کرنا ہے ریپچر تو باد ست سار پورے ہون تو باد رب یا سمسی نے اپنے آپ نو اس رائلیاں دے اتے پرتک کر کے پرگٹ کرنا ساڑے لئے گپت ویچ ہے جو میں لکھے چوڑ دی نا ہے ساڑے لئے چوڑ دی نا ہے لیکن اونا دے لئے پرگٹ ہو گیا ہے ساڑے لئے آکھ چاپکے دے یسی ہوڑ دے ہوڑ ہو جاواں گے ساڑے لئے لیکن اونا دے لئے کیا ہے اونا دے لئے شرے آم اونایاں سو او دے آیاں دے ویچ ہے تینے چیز جایاں تینے چیز جاں تو اٹھوکر کھان دے سمجھ دے نہیں گے نمبر ایک ریپچر ہے او دے ویچ نمبر دو پربودہ پرتک ہو گے اونا اس ترتیو تے ہیار سال دے راج کرن دے لئے اسرائیلیوں تے پرگٹ کرنا نمبر تین سب کچھ مکمل ہوں تو بعد ہیار سال دے راج پورا ہوں تو بعد اس تو بعد شتانو پھر تھوڑی دے لئے شڑے جانایاں اس تو بعد پھر انو ہمیشہ دے لئے آگتے گندگ دے چیز دے ویچ او دے تینے جڑے روپے ہیں اونا انو سٹے جانایاں اور پھر جڑا سارا ترتی اکاش سب کچھ جالبان جانے ہیں او جنو کے اندے کیامت دے دن یہ تینے پورٹشن او دے بیچے ہیں تے او کیونکہ کٹھے کر کے لکھے گئے ہیں تے اے لوگ اس چیز تو ٹھوکر کھان دے ہیں تے او دے سانا دے سمیں دے ہیں بے او نے پرتاک ہو کے اونا ریپچر نے گا لیکن یاد رکھو جے اسی اس گلت فہمی دے بیچے ہیں تو دنیا دے سابت بات نصیب لوگ ہیں تے جے ریپچر نے نہ ہونا تے پھر مہا کلیش دے بیچے اسی بھی ہونا گے پھر شیہ سو شیار دے سمیں دے بیچے اسی بھی پرویش کرانگے پھر اسی بھی اس دوکھ دے پاکی ہونا گے جڑا دوکھ سارے سنسار دے تے آن والا آیا تے جے او ساب کچھ ساڑے نال ہون والا آیا تے پھر دو لہن دے بیچے تے باقی ہیں جے فرق کیا جے او سامان دوکھ دایا مہا کشتا سامان جے ساڑے ہوتے بھی آنا آیا تے پھر دنیا دے لوکاں میں چے تے ساڑے جے فرق کیا پھر اسی ہمیں گا لے میں تے کرنڈے ہیں پھر کار بیٹھی ہے پھر تے جو ساری دنیا دے نال واپر نا آیا اوہو ساڑے نال واپر نا آیا تے پھر چپا کر کے بینے ہیں پھر ساڑے نا پنگی لائنڈ کی ضرورت ہے اسی اسے لئے سب کچھ یتن دے نال کر رہے ہیں کیونکہ اسی اس مہا کشتے بیچے نہ جا سکی وہ مہا کشت دا سماسا نوں نہ دیکھنا پوے کیونکہ اس مہا کشتے سمیں تو پہلا دلہن لے لے جانے ہیں دلہن اس طرح تھی ہوتے نہیں رہنے جو دلہن مہا کشتے جان دے ہی آتے پھر اسی واقعی ترس جو گیاں پھر ساڑوں ساملو بھی مسین کو بھول کرنا دا پھر مطلب بھی کوئی نہیں ہے لیکن یاد رکھو اسی مہا کشتے بیچے نہیں جا سکتے دلہن نے مہا کشتے نوں نہیں دیکھنا مہا کشتے اونا دے لے یا جیڑے اجے انہوں سمجھ دے نہیں مہا کشتے اونا جیڑے آج بھی پتھر دے ہوگے بیٹھے ہیں مہا کشتے رکھے ہی اونا دے لے یا سو یاد رکھو جی جو اسی مہا کشتے بیچے جان والے ہیں مجھو نہیں ہیں کننے پور ایفشنس میں دماغ کے سمجھا ہاں تا نوں نمبر ایک چیتے رکھو اگر اسی مہا کشتے بیچے جانا ہے میں ہونے اپنے کو کوشش نہیں بلوں گا میں تا نوں پورا بائبل دا ویروا دے 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 دسوں گا تاں کہ اس تو بعد اگر کو تاڑینا بے گھال کریں نا تا تسی جپڑ دا سو ٹھوک بجا کے انہوں نے جواب دے سکو جدو دلہن دا جنم ہندہ نا پاکرو ترتی اتے کلام دے بیجنو لے کے پہنتے کوستے دن ہندہ ہے اے جننو کیا گیا کہ تسی ہو پرمیشور دا مندر اس مندر نو پرمیشور باننا شروع کرو دا ہے ستر اے ڈی دے ویچے پربی یسم سی دے اس جہان تو جی اٹھن تو بعد اکاشتے اٹھایا جان تو بعد ستر اے ڈی دے ویچے پورے دا پورا جڑا اسرائیلہ وہ جار دیتا ہے جاندہ یروشنم اگرد نال سار دیتا جاندہ ہے مندر تا دیتا جاندہ ہے مندر دا سارا سمان لوٹ کے رومی لوگ لے جاندہ ہے ایبن ایتھو تک ہے کہ جدو اگرد نال سار دیتا جاندہ ہے سلیمان دی ہے کلنو بھی او دا سونا بھی ہیں او بھی پتھران دیا درا رہا دے ویچے پکل پکل کے بڑھ جاندہ ہے پھر ہاتھی لے آکے انہاں پتھرانو کھچ 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 کٹ 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 کے او دے چھو سونا بگر لے کے سب کچھ لوٹ کے لے جاندہ ہے اسرائیلیاں تو اسرائیل خالی ہو جاندہ ہے پورے اسرائیلی اسرائیل چھو پاچ جاندہ ہے دنیا دے کونے کونے چھو چلے جاندہ ہے او س دین تو لے کے آج تاک جیڑا ہے او مندر بنیا نہیں او س مندر دا نا باننا ہی ساڑیلی ریپچر دا سب توں بڑھا سب بھو تیا اور جیڑا کہندا کہ ریپچر نہیں اسرائیلیاں اسرائیلیاں مندر دا بھی ممتلا دنیا جیڑا کہندا دلہن نے بھی کشت دا سما دیکھنا آیا او نو پھر اسرائیلیاں مندر شاڑ دینا چاہیدہ آیا او نو پھر بہت پرسک آنے جائے دیا جے او ایک ایندہ ہے بھی ریپچر کوئی نہیں ہے تیسی مہا کشت سمیدے ویچے جانا ہے او مندر او نی دیر تک نہیں بننا جننی دیر تک اے مندر ایس ترتیدے اتے ہیں ایک سمیدے ویچے پرمیشو نے ایک کوئی مندر رہن دینا ہے دو مندر نہیں چاہیدے اور اس مندر دا نا بننا ہی ایس چیت دا سب تو بڑا ثبوت ہے کہ ایس مندر نو پاکو تیار کر رہا ہے اور اکھ چپگدے یسی ہور دے ہور ہو جامانگے اے ریپچر نو دکھوندہ آیا اکھ چپگدے یسی ہور دے ہور ہو جامانگے جے تے مہا کشتو باد پرتاکھ دے ویچے پرمیشو نے اونا آیا تے او ہوئی او دا آگمن ہے دوسرا آگمن جنو کہندے ہیں او لوگ تے جے اوہو پوشی یا تے پھر تے بچار کرنا پینا سا نو مہا کشت دے ویچے جے پرمیشو نے اونا آیا ایدھا مدہ ایسی تسی سارے ہوتھے ہم آگے تے پھر اکھ چپگدے یسی ہور دے ہور ہو جامانگے او کدھو ہونا سی تے پھر ستنو نکھے بچے جہا لکھیا ہے بھی جنے پہلا مار چکے ہیں اوہ پہلا جی اوٹھنگے تے اسی ہور دے ہور ہو جامانگے تے جے انہیں پرتاکھ ہو کے اونا آیا تے پھر اے ورسہ کتے تسی لیا کے جاؤگے اور پھر وہ مدر تے شروع ہون بہت دا جنہیں دے تک ریپچر نہیں نہ ہوندہ انہیں دے تک وہ مدر بانی نہیں سکتا یہ تسی اپنے کرادے میں چلے لے کے لالو دیواران دے ہوتے ماندر دا شروع ہون اچھی دا سبو ریپچر ہو گیا ہے اور جنہیں دے تک ریپچر نہیں ہوندہ انہیں دے تک مدر بان سکتا کسے کیمند ہے ہوتی نہیں بان سکتا اگر او مندر ریپچر تو بینا بان جاندہ آیا تے پھر ساملو اسی ساری دوڑ ساڑی ویر تھے اسی بھی سانسار دے لوکاں اگو ہونے ری دے چیزیں ساڑھا پھر اسی کوئی چاندن چونڈ دے چیزیں آیا تے ساڑھا پھر مسید مند دا کوئی بھی فائدہ کوئی فائدہ ہی نئی ہے سو سمجھو اسگال نو کہ سسٹم جنی دے تک ساڑھی سمجھ نی ناو دا ساڑھی 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 کو سسٹر شاید منجیت باسرامنکو بردرگ انہوں نے لکھیا ریڈ بائیبل ان پرکاش دی پو تھی سو اگر تے ہو اس وشے دے نا سہمت ناہی ہیں اور اس گال نو لکھ رہے ہیں تے سی انہوں نے کمانگی کہ تسی ہی انہوں دوارا پڑھو چنگی ترہا اگر وہ اس وشے دے بارے لوکان دسنا جوندے ہو دے بارے پڑھو چھو پڑھ لو تو پھر انہوں نے تھی بیلکم کر دے ہیں خدا آتا نو منجیر جی بہت زیادہ آشیش بڑھ کر دے ہیں اور اگر تہا نو اس وشے دے کوئی ڈاوٹ ہے تو سسی ساڑھی نال جدہ مارجی فون دے گال کر سکتے ہو میں امریکہ دے چرینہ ہے 001 347 320 5353 میرا نمبر ہے اور تسی بڑے تسلید دینا تھا ڈینا اس وشے دے گال کر سکتے ہو خدا آتا نو بہت آشیش دے ہیں سو بات دے ہیں کہ ریپچر جڑا ہے نا یہ ہی تے سبت وڈی اہم گالیا جے مندر شروع ہوندہ ہے تے سمجھ لو دلہن چکی گئی ہے اور تسلو نکر کے لیچے جو تسی پڑھ دے ہوتے لکھیا کہ کتا رمدی جڑا پہ یہ تو ہوند بھی اثر کری جاندہ پر ایک ہے جنہیں روک کر رکھا ہے جنہیں دیروں بچوں ہٹنا جائے پاک رو دے ایس سنسارتوں جاندہ واپس زیڑا سسٹم میں آنا اور ریکچر دا سبت وڈا سبوت ہے پاک رو انہیں دیر تک اس سنسار تو نہیں جاوے گا جنہیں دیر تک دلہن تیار نہیں ہوتی تے دلہن لین نہیں ہوتا دلہن جو چلے جانے ہیں میں جے پاک رو دا اس طرح تھی تے آن دا کام مکمل ہو گیا مکمل کام نو دکھو دا پاک رو جو کام کر لی اس جمین تے آیا سی پہنتے کوش دے دین وہ کام مکمل ہو گیا ہے جو کام مکمل ہو گیا ہے دلہن چکی گئی ہے ہون پاک رو دا اس جہاں دے ویچ رہن دا کوئی مطلب نہیں رہا گیا کیونکہ اس سے لئی آیا سی سانو ہی تیار کرنے واستے آیا سی جو دو اٹھا لے جانے یہ دلہن تے پھر سات سال دائیڑا سمیہ شروع ہونا جیدے چو ساڑھے تین سال دے ویچ او مندر بننا ہے ساڑھے تینہ سالہ دے ویچ او مندر بننا ہے اور اس شخص نے جنے سولہ کرا کے مندر شروعات کرنے ہی ہیں انہیں ویچ جا کے سندی نو توڑنا ہے اور جدو سندی ٹوٹے گئی تے او ہیکل دے ویچ جا کے اس ات پتر ستان دے ویچ بیٹھ کے کہو گا میں خدا آیا تے میری پوجا کرو اس سمیں جو دیاں دی مات دے او پردہ چکے جاؤ گا تے اونا دی بودھنو پرمیشیر کھول دو گا تاکہ کتابان سمجھ لیا نا تے او سمیں اونا نو تے پرمیشیر پرگٹ کرے گا اور اونا پتہ لگ جاوے گا جننو اسی سلیب دے او تے چڑھایا سی او ہی اسلیب مسایا سی او ہی مسی سی اور او سمیں تو اونا دی جڑی ستاوڑ دا ویلا شروع ہو جاوے گا اور دنیا دے ویچ کریشنا دے لئی اور جڑے بچگے ہونے کریشن جڑے دوگلی لیتی چلے سی نا دھولہن دے ویچ تیار نو ہوئے اونا دے لئی تے یوہو دیاں دے لئی او ایک ایسا ستاوڑ دا سماہ ہووے گا جڑا نا آج تک تر تھی او تے کدے آیا تے نا کدے دبارہ آوے گا اور او سمیں دے ویچ جنگلان دے ویچ جا کے لوگ لوگ کے کچھ لوگ اپنی جان بجا پانگے پر بہت گنتی دے ویچ لوگ مارے جانگی اسے اور کہ پربی یاسمسی نے کیا دعا کرو اور جہو دیاں دے لیوگا لہو رہی سی جہو دیاں دے نا آلیوگا لہو رہی سی دعا کرو او دن سبت دانا ہوئے تے ہائے ہونا تے جڑیاں اونا دینا دے ویچ اور تاں گھر باتی ہونگیاں کیونکہ سمائی ڈایا بہت کشت دائک ہوگے گا اگر او دن ناکٹ آئے جاندے تے ترتی ہوتے کوئی شریری نہ بچ دا سو انہیں ریفرنس ہوندے باوید بھی کئی اگیانی لوگ آج بھی اس چید تے ٹکیا کہ نئی ستاورتے بیچ کلیسیا بھی جاوے گی تے جے کلیسیا نے ستاورتے جانا آیا تے پھر سانو چھاڑ دینے چاہی دیا جتو بندگی باتتا بگرہ کرنی کیونکہ ساڑھے لے بھی ستاورتے داؤ سمایاں تے پھر ساڑھے نال ترسی یوگ کوئی نہیں ہے اسر کے خدا دا داس لکھتایا یدی ہم کیول اسی جیون میں آشا مسیح سے آشا رکھتے ہیں تو ہم سب منوشیوں سے ادھک ابھاگے لوگ ہیں ساڑھی آشا دا سمایت ہویا جو دا مردے ابیناشی ہو کے جی اٹھنگے ساڑھی آشا دا وشے ہویا جنہیں جنہیں ساڑھے ہیں اسی ہور دے ہور ہو جاماں گے تیجے ایک وش ساڑھے نہیں ہونا پھر اسی بہت جاڑے ترس جو گیاں سو سمجھاں گے اسی اگلوں اسی اگلوں کے کھول دے جاماں گے تاں کہ کوئی پرمبا کی نہ رہ جبے اور ہر ورس دہتے ہیں اسی بڑی بریقین ہے جنہ اس ورس نو آجے کھوڑ رہے نا کہ جو مسیح میں ہیں ان پر ڈانڈکی آگیا نہیں میرے خیال نہ جنہ میں کھوڑ کے دس ریاں تے جنہا آجے دساں گا اس تو بات ماندے اندر کوئی ایسا سوال رہ نہیں جاؤ گا تے پھر انکار ہو ہی کرو گا جنہیں اٹھان لیا کہ میں نہیں بننا اوہ انکار کرے گا پر جیڑا سچ مچ بچن دیاں بریقین سمجھے دے لیا اپنے آپ پاک روزے والے کرے گا اور ویسے بھی بچن جیڑا چنے ہویاں دے لیا ناشون ڈانڈوالیاں دے لیا چونے ہویاں دے لیا زندگی یا ناشون مالیاں موت ڈانڈوالیاں سمجھے چنے ہونا پر چونے ہوئے انہوں بڑی سنجیدگی دے سمجھ جانگے اور انہوں لیلنگے سو اگے بعد دیا کہ پربی اسم سیدھا دوسرا آگمن ہی ساڑھی سب تو بڑی دلی رہی ہے تے اے ہو آشا سانو سنسار تو بکھرا دکھاؤ دی ہے کہ سنسار دے دو جے لوکاں کول اے ہو جی کوئی آشا نہیں ہے یہ ریپچر دے تے سارا سسٹم ہے یہ ہی تے ساڑھے پراؤڈ تے ساڑھے کمانڈ دا کارن ہے اور یہ ہی نگاہ بچے تے پھر اسی کادے مسیحی ہیں پھر دلہن دا بھی مطلب کی رہا گیا پھر دلہا کے دلہنو لینے واستے آ رہا ہے سو سمجھا گے بریکیاں دے نا کے نا گلا نوں اور اسی ہاں جے انہوں میں چونے اسی ہوڑ کھول لیے سو جو مسیح اسم ہے ان پر دنڈ کی آگیا نہیں براہی کینکی وہ شریر کے انسار نہیں، ورن آتمہ کے انسار چالتے ہیں کینا آ dislی دیا گیا نہیں جستے شریر دے انسار نہیں بلکہ آتما دے انسار چالتے ہیں بہترمی چلتے ہیں شریرک چکایاں واسطے جانے ہیں شریرک بھرکتاں پاستے جانے ہیں تے کلاب کی طرح ہے کیوں کہ شریر کے انصار نہیں ورن آتما کے انصار چلتے ہیں جیڑے آتما کے انصار چلی شماعہ دیا اونا ہوتے داندھی آگیا ہے نہیں پھر جڑے شریر انصار جال دیا ھونہا ہوتے داندھی آگیا ہے پکی ھنڈڈ پرسینٹا اتو ایت رودھر نہیں ہو سکتے ہیں تو سمجھاں گے جنہ دیتے داردی آ گیا نہیں اوڑا دے بارے لکھیا کیونکہ شریر کے انصار نہیں ورن آتما کے انصار چاہتے ہیں پہلا پوائنٹ دوسری برس رومان آٹھ دی دو برس کیونکہ جیون کی آتما کی ویوستہ نے مسیح یشو میں مجھے پاپ کی اور مردیو کی ویوستہ سے سبتنتر کر دیا ہے پھر دوارہ پڑھا گا کیونکہ جیون کی آتما کی ویوستہ نے مجھے پاپ کی اور مردیو کی ویوستہ سے سبتنتر کیا ہے اے ہی ایسا ڈیلی سبتو بڑھی آس کے ڈیا نمبر ایک کیا ہے بھی سانو پاپ تو تے موت دی ویوستہ تو سبتنتر کیتایا کہنے کیتایا آتما دی ویوستہ نے کیونکہ جیون کی آتما کی ویوستہ اچھی ہون جدے ویچیاں سی جیون دے ویچیاں اور جیون جڑایا اوڑا سبوت ہے کہ اوس آتما نے سانو پاپ تے موت تو شڑا لے آیا تے جڑے پاپ تے موت تو شڑایا گیا اوڑا 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 دنڈ دی آگیا نگی تے جڑے اجیب پاپ تے موت دے باس ویچیا اوڑا اوڑا دنڈ دیا گیا ہے گیا سنسار کیوں ڈر رہے ہیں آج کرونا ویرس تو اوڑا بجا کیا ہے شریرک موت تے ہیں گیا ہے یہ کسی دی بھی ہو نہیں ہے کسی تریقے نار بھی ہو سکتی ہے لیکن جے آج جیسی تیار ہیں اسی مکتی دی دوڑنوں پورا کر لے آیا ہے اسی مکتی دے کامنوں پورا کر لے آیا ہے پھر بے شکس آنو کرونا ویرس ہو بھی جا رہے ہیں پھر سانو ڈرن دی جرورت نہیں ہے کیونکہ ہسی مر آنگی تے پربو دی گو دے وچے جام آنگے خدا رہ دا سکیندہ جیونا مسیح ہے تے مرنا لاب ہے اور آج اگر کوئی دوڑ پوری کر کے جاندہ نا تے اگر انہوں کرونا وائرس بھی ہو جاندہ ہے تا بھی کوئی اے دا مطلب یہ نہیں کوئی گھنے گار جا پاپی ٹھہرے گا نا بلکہ اوڈا اس ترتیو تے سما پورا ہو گیا ہے اور پربو انہوں اس لیے لے گیا ہے تاکہ اوڈے جیونا چاہ اگیوں کوئی اور پاپ نہ آگے لیکن پربو بھائی دے دا پکا ہے اے سار کیوں نال نال اے بھی کردہ بھی اپنے لوکاں نو بے اے جتنا ہوندہ بے اے سار کیوں اے ہو جیاں مہا ماریاں تو اپنے لوکاں نو سیف بھی رکھ دایا بچا کے بھی رکھ دایا لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں کہ پربو صرف ساڈے لے چنگا چنگا کردہ جا پربو چنگا چنگا کردہ ہوندہ نا تے پھر سنت پلوس دا سیس جڑا آیا جا پربو چنگا 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 چ Crime Poore jako ڈجا جانت ... پھر ایدہ نا لائی جاندی پھر یکوپ تلوار دے نالا وڈے آنا جاندہ جے پربو چنگای چنگا کردہ ہوندہ تے پھر کینڈل لائٹ جیڈی محفل سجوندہ سی نا بادشاہ نیرو لوگاں نو درکتا دے نالا بان کے اوناو تے رال لا کے پھر اوناو اگلا دتی جاندی سی او دے بیچ اپنی محفل سجوندہ ہوندہ سی تے جے پربو چنگا چنگا ہی کردہ ہوندہ تے پھر اینا سانتہ دی موض اینی پیانک نا ہوندی تے پربو چنگا چنگا ہی کردہ ہوندہ تے پھر سمجھا گی کونسٹینٹ آئین بادشاہ دے جماننے چی جو کچھ ہویا نا وہ بڑا چنگا چنگا ہویا تے لوگاں بڑا چنگا لگا لیکن او دا رجلٹ آج پہ گتے رہی پوری دو نیا اور روز سمجھے دے بھی خدا نے اپنے سچے داساندیاں اکھا نو کھول لیا اور کیا تسی پلے اکھے دے بچ پہ گئے ہو اے جڑی ہیں تا نسوبی دا اچانک ایسے بادشاہ بڑا مل گیا نا اے تسی شتاندی فاہی چھ پاس گئے ہو اے جڑا درشن سے کہا یہ ہویا پورا جرور ہے پر اے درشن پرماؤن والے آتما بڑا سی میرے بڑا نہیں سی اور اونا سنتا نے جو لوکہ نو جاغروں کرن دی کوشش کی تی مسیحی لوکہ نے ہی مسیحی لوکہ نو قتل کھا دیتا اور اونا چنگیاں چنگیاں چیز جاندی جنہ نو عادت پہ گئے سگی اونا چنگیاں چنگیاں چیز جاندہ کر کے اپنے آپنو بادشاہ دے ادین رکھیا اور او تھو ایک مشن دی شروعات ہوئی ہون میں دساں گیا تے لوکہ نو کنڈا چو بڑایاں اسر کے تسی جان دے یہ او کڑا مشن ہے جاندی او سمیتے تے شروعات ہوئی اور آج بھی او کور دی ترہ مسیحیت نو کھا رہایا کیوں کیوں کی اونا نو سولتاں دی عادت پہ گئی سگی اور او سارے دا سارا دشن جڑا سگا او ورودی بلوں سگا اور لوک او دے بیچے فاسکے لیکن او دے بیچے بھی سنت سمجھ گئے سگے موت نو قبول کیتا لیکن سنساری کے سولتا والا اپنا سیس نہیں چکایا سمجھ گئے بچدیاں گہرہیاں بنیاں ڈھوگیاں نے پر جدہ جدہ سی ورد دے جوانگے تو ہاس والا اور نال نال بائیبل دے گئینا ویرمین ورد پہ سارے دیا ساریاں کھانجڑیاں کھول دیاں جانگیاں سو سمجھ گئے کیونکہ جیون کی آتما بھی بستانے میرد تو اے ساڑا ڈار ہونے اسے کر کے بڑھے نا کرونا وایسا ڈار کا دلی ہے کدرے میں مرنا جواں ڈار دوتا تھا ایک شریرک موت تھا ایک آتمک موت ہونے جڑا ترمی جانیاں نا وہ نے اپنے اوٹھے ویچار کرنا ہے اور ترمی جاندہ فرج کیا ہے انہوں اس چیز تو خوف کھان دی جو اتنے بھی مینو کرونا ہو نہ جاوے ہو بھی جاو گا تاں بھی کوئی نہیں جے انہوں نے اپنے دولپوری کرنے ہی ہے تے مر جو گا فرقیت زندگی اوہ کرونا ویرس دے ویچ مرد آیا تے لوکوں تے اگر انگلی چکتے ہیں تو انگلی چکنے والے انساب بھی خدا کروں گا اس لئے انہوں نے یہ بھی ٹینچن ہے جی ضرورت نہیں کیونکہ میں کنے یاد تھا تاں ویروا دما مسیح دے ویچ جنہ نے اپنی تارمیک دوڑنوں ایڈے جبردست طریقیاں دے پورا کیتا انتھ دے ویچ انہوں نے موت جڑیاں اور بیماریاں دے شکار ہو کے آئے مسیح دنوں جاندے والے لوکوں میں چھے بہت سارے لوکوں پتا ایک بائیبل جیدہ نام ڈیک بائیبل ہے جنہے کہ ڈیک جیسے بندے نے انہوں نے لکھی سکے وہ دے نام تو جانے جاندی ہے لکھی دا مطلب ہے ابھی انہوں نے ایک انواد کیتا ہے انواد دا مطلب ہے وہ ایک سٹڈی بائیبل ہے اور ایک پاس انہوں نے بائیبل دے گیاں ورسا نو لے کے تے نالنا انہوں نے جوڑویں کر کے جو بھی سبجیکٹس کے سارے نو بنا کے تے اس بائیبل نو کہہ دے دا ڈیک بائیبل وہ بندے نے لگ پاک چھتالیس سال گوڈیاں تے بیٹھ کے کوئی اے ہو جا پاپ کردے موقع ملے کہ وہ کوئی گناہ کر سکے کوئی جناہ کاری کر سکے کمری ویچی رہا گوڈیاں تے پراتھنا کردہ رہایا اور لکھدہ رہایا اور اس بندے نے بات دنیا نو ایک جبردست ایک کتاب دیتی اور اس کتاب نو ڈیک بائیبل کیا جاندہ ہے اور وہ بندہ انتہ دے جا کے تے کینسر دی بیماری دے شکار ہو کے مردہ آیا ہون تو اسی دسو بھی ہو دے تے لانت ہے اسی وہ پہتے ہیں ہوسکتا 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 خوف کچھ دبت سنو سنت دوسرا ہوں نے کہا آنے میں سے بیماری میں سے باہر کہا کہ آنے میں سے محاجہ کروں۔ ڈاکٹر ڈیٹ یہاں سے آنے میں سے دیں گے کرنے میں اس کے سامنے میں سے آپس میں دون ہے. اور کوئی جنسے یقینی میں اسے justus دانے میں ملے لیکن آنے میں سے دیکھیں بے اپنے جیونے میں بس ہماری مطلب کریں گوٹے ہیں خدمت کا آگیا ہے اور اسے بجائی کریں پہنچے ہیں اور ہوسپیٹر دے میں اچھ شامہ آخری دن میں آپ کو اکمل کریں گے کیمہ سب سے آمید ہے تو آخرین شامہ آنے میں اگل کریں گے خود اچھا دیں بندے والدہ ۔ آخرین شامہ آیاں میں تنین ہیں اور گنے گار سے ٹاگر ہوا ہے انہوں نے موت دی وجہ ادھا تامنی بھی ہو گھنے گار سکے جب آپ کیتا سی نہیں ایسی گار نہیں ہے بلکہ پرمیشور ساڈے سامنے بہت ساری گلنان لے ہوندہ تے سمجھوندہ ہے اور انہوں نے ایک گار اے ہے کدھرے لوگ کا اندھا ایمان دینہ کرنے دینا بان جائے کدھرے لوگ اے نا سوچ رہا ہے کہ جڑے لوگ چنگے ہوئے انہوں نے دینہ کرنے چنگا کیتا سا نا اے اس طرح موت اس لی خدا ہوند دیندہ ہے تاکہ لوگ کا اندھا پتہ لگے اے ایک جریہ سی چنگا کرنے والا میں ہی ساں سو اے ہو جے کامکار کے پرمیشور ساڈے اگے بہت ساری گلنان لے ہوندہ لیکن گالوں نے بہت ساتے آجا دیا بھی جڑا پٹھا سوچنے والا ہے وہ ہمیشہ گلت سوچوں گا لیکن جنو بچندہ گیا آنا وہ گالوں سمجھوں گا اے ہو جے سنتان دا اس طریقے دے نا مرنا ہوتے پچھلی جڑی وجہ ہے اور صرف این نہیں ہے کہ خدا دسنا چوندہ مہمہ میری ہے جلال میرا ہے اور میں اپنے جلال نو سمجھ دو تے پرگٹ کردہ ہے کہ اس طریقے نہ کرنا یہ میری مر جی ہے کون میرے نا بیواد کرے گا کون میرے نا لچگڑا کرے گا کون میرے نا لچگڑا کرے گا سو اے ہو جے گللان دے ویچے جو دا سی جاننے ہیں پہ ساتھوں یہ چیتیاں ساریاں سمجھوں دیاں سنت بڑے بڑے ہوئے ہیں جڑے بڑے بڑے ہیں پیانک پماریاں دے نا مرے ہیں سادو سندر سنگھ دی لاش نہیں ملی لیکن بیدوان دا کہنا ہے کہ انت سمجھ دے ویچے کوئی جنگلی جانور انہوں کھا گیا سکے اوہ سادو سندر سنگیا دیا 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 شیر آگے بیٹھ جاندے ہوں دے سکے ایک سما خدا نے ایسا آن دیتا کہ خدا دیا 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 شیر آگے بیٹھ جاندے ہوں دے سکے اور ایک سما ایسا بھی خدا نے آن دیتا کہ وہ شاید ہو سا دے شیر آن دا ہی شکار ہو گیا ہو گیا سو کی سمجھو بھی تسیرین آگے لانو ایک خدا دی قدرت ہے اور خدا دے کام کرن دے ٹانگن دے رال لے ہیں ایس لی اسی کسے دے اوٹے آن والی آفت دوں دیکھ کے جلدی جلدی اے بھی انداز جانی لاؤ سکے دے کہ اے دے نال اے ایس ترکہ کے کر کے ہویا بھی اے دشت سی نا خدا بڑا کوش بڑیاں چیز جاندے بچوں دی سمجھو دایا سو جو سمجھا گیا تے پھر سانو سمجھ آوے گی جو سمجھن دے لہی اسی پرمیشو دے ہوا لے آپ نے ہم نو کر دوں آگے سو اگے بعد دے ہیں اور پھر سماپت کرن گے میرے خیال دینا جیسی اگے چلے گیا لیکن میں چاما گیا ایک گال نو جرور تا دینا شیئر کر کے سماپت کرن سماپت کافی ہو گیا میرے خیال سوا کنٹا ہو گیا پتہ نہیں لگا کتوں یہ سماپ بیٹھ گیا اور اے آتما دی اسی کہہ سکتے ہیں ساڑیوں تے کرپا ہے کہ اسی شروع کر دے ہیں مشاہ تے مشاہ ختم ہوندہ نام نہیں لیندہ اور ایسے بھی دنیا جو لوگ کا بچارے ہو داس پندرہ انڈے بول دے باج پتہ نہیں دے بولنا کیا سو اے بھی خدا دی خدرتا اونا دے کول بھی اوہی بائبل ہوندیا ساڑی کول بھی اوہی بائبل ہوندیا اونا دے بھی پاک روپ آیا ہندہ اسی بھی پاک روپ آیا ہوا ہے وہ بھی گیا جمانہ بول دیا اسی بھی بول دیا سب کھا ٹھیک ہوندہ لیکن کسی نو او اددہ دا استعمال کردہ بھی گال ختم ہی نہیں ہوندہ تے کئی ایسے ہوندے وہ چارے گالے شروع کردے باج پتہ نہیں ہلا دہا بھی گالے کری ہے کی سو اے بھی کئی ویلی ساڑی لی پراؤڈ دا کارن بن جان دی ہیں لیکن اے پراؤڈ نہیں ہوندہ یاد رکھو جدو پربو تا دیو تے ایڈا میرمان ہوئے تو انہیں حلیم ہو جاؤ اور جننے ہی حلیم ہو جاؤڈ مانگے پربو دے بچن دی بارش انہیں ساڑیو تے ہوگیا اور لوکان دیلی آشش دا کارن بن گئی پر جی ایسی انہوں کمانڈ چے لیا جاؤڈ مانگے ایک سماح ایسا آوے گا چاہاں گے کوئی گال اترے تو اتر نہیں نہیں پھر گوڑیاں دے آوے گے پھر کہا پربو جی کی ہو گیا گسے ہو گیا نراج ہو گیا دے دے بافش دے سا نو کچھ داس دے سو پربو جننا وداوے انہیں ڈاؤن ہون دے جاؤ جننا وداوے انہیں حلیم ہون دے جاؤ کیونکہ آم ایک کہا ہوا تھا کہ جیڑی ڈالی فلاندینال پار جاندی اور چوک جاندی ہے سو کسے بھی طریقے دے فلاندینال اگر پرمیشون تا نو پر ہے نا بس تاڑی پہچان ہے چوک جاؤ گے تے اے ہی پہچان ہے ساڑی سسٹر گوشارن جی ساڑینا آن لائن تے ہیں اور خدا انہوں نے بہت زیادی آشش اور برکت دے بے اور ساڑی پہنے دے اکثر گوائی دن دے رہنے جتے بھی جانے ہیں کلاسان لائے دیاں دا سیدہ کہ خدا انہوں نے بڑا حلیمی دا رو دیتا اور جیڑی بڑی سیو کائی دیتے ہیں ایتھے جاگے تے لوگ کا دا کمانڈ پایا نہیں جاندہ اور او کسے انہوں انسان کر کے بھی نہیں سمجھ دے لیکن باوجود اے دے ساڑی اس پہنے جنو خدا بڑی قدرد نال استعمال کردہ اور بہت جبردست گیان بھی خدا انہوں نے بکشیا اور انہوں نے کنٹرییاں بھی جنہ چاسی رہنے ہیں ساں نے پتا کیونکہ اسی لوگ کانے مل دے ہیں اور جتے بھی کچھ گال بات ہندے ہیں لوگ سچ مچ کہندے بھی خدا دی بڑی بڑی رہنے ستھکار لوگ پہ کردے ہیں اور ساڑی پہنڈ رو ساڑی دنال اس پروگرام دے چے شامل رہندی ہے سو اینا دا اس شامل رہنہ بھی اینا دی حلیمی نو دکھوندہ اینا دا شامل رہنہ پربو دے چے بنے رہنے دکھوندہ ہے اینا دا شامل رہنہ اس چی نو بھی دکھوندہ ہے جو میں اسی پڑھ رہے ہیں جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈکی آگیا نہیں چیز ہو گ pointless ہوندی آئی خوبیاں ہیں جدو اسی ایک دُجے تو کوشنہ کوشش سکھنڈا مادہ رکھتے ہیں جدو اسی کنوں کوشنہ کوش حاصل کرنڈا مادہ رکھتے ہیں جدو اسی دوسری اپنی نو اتم سمجھ دیا ہے ای ہی تے ہے نا مسیح تے بنے رہیں دی پہچان دے ہے مسیح ججبہ یہ ہی تے ہے مسیح تے سے دوسری پاس دے دینوں وہ بئjem وادس کو جانتے ہیں جس سے پلاؤیص دی سلک پلاؤ کیا گیا اور اما هذه چیار کمیار کرنیا چاہتا جب کا ذریف ہے تو کوئی با کیا گیا پڑ پرست کند نہیں کرنا تو اپنےADA پڑ گیا بھیewے دے ط productوں کو منزمتان بلا بھیجائے دے جاندے ہیں اور انجیل 15 ادائے اور دو برز سم ابھی اسی اگنا ودی ہے لیکن آتما دے منچہ کہ میں یہ گل پوری جرور کارنی چونے ہے سو اس گارنو اسی سکھاں گے تاں کے مسیح میں جو ہیں ان پر دنڈے کی آگیاں نہیں انہوں بریقی دن آل سمجھ سکیے تو اسی ایڈا ورسہ نو بہت بار پڑھے ہیں اور جیڑے ادھیائیں نو سے پڑھے جا رہے ہیں بائی بلدہ ایک بہت مہتب پورن ادھیائے ہیں اور خاص کر کے اے پربو یسم سیدھے بندو بست نو دکھوندہ آیا اور پربو یسم سیدھے یوجنا نو پیش کردہ آیا اسی پڑھاں گے بائی بلدہ بچوں یونہ دی انجیل او دہ پندرہ ادھیائے اور دی دو ورس بہت بار تسی سنے آیا لیکن آج جیسی انہوں رومیوں آٹھ ایک تے دو دن آج جھوڑ کے ایڈے ویچ پر میشور جو اس ورسہ دے دوارہ سمجھونا چوندہ آیا انہوں اسی سمجھن دی کوشش کرانگے جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں مسیح میں جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے جو مسیح میں ہیں ان کی پہچان کیا ہے انہوں اسی سمجھاں گے بھی کتنا آیا مسیح دے ویچ جیدہ میں بار بار داتھ رہے ہیں توبہ کرکے پہ تسما لیا کے پاک رو دے ویچ مگن ہو کے تے گھر جبان بولنا ہی صرف مسیح دے ویچ ہونہ نہیں دے ہوندہ بلکہ مسیح دے ویچ ہون دیا نشانیاں ہیں اور انہوں نے نشانیاں ہیتے اسی گوھر کر دیا آؤ اسی سمجھ دیا نشانیاں خدا دی اچھا نو ساڑے عمر سنگھ پا جی نے پلیز ہیلپ می پاسٹر اور بردہ جی سو آئی تنک کو ساڑے نا جوڑے ہوئے ہیں آئی ڈونٹ ڈو کیس کسم دی او ہیلپ نو مانگ رہے ہیں لیکن اسی باہر چوڑانے گال کر لے مانگے اور ساڑا نمبر ہے گا امریکہ دے ویچ اسی رہنے ہیں 0013473205353 سو باہر چوڑے نا گال کر لے ہیں کہ کیس کسم دی ہیلپ چون دیا اسی پہلا دہ دینا چونے ہیں کہ اسی فنانشل ہیلپ کسے دی نہیں کر دے پھر سن لو اسی فنانشل طور Teh کسے دی ہیلپ neیں کر دے اور او دی وجہ کہ اسی فنانشل ہیلپ کسے کو لیندے بھی نہیں ہے پھر رپیٹ کر دھائیں اسی فنانشل طور Teh کسے دی ہیلپ نہیں کر دے اور فنانشل طور Teh осی کسے دی ہیلپ لیندے بھی نہیں ہے اسی کسے سنسطہ دنار ملکے نے کام کر دے کوئی سپورٹ مل دی ہوئے اور نہ اسیں کسے دے کولوں کوئی ٹائٹھ لینے ہیں دشمانش دے روپ دے بیچے کہ اسیں کسے دے کوئی ہیلپ کر سکیے نہ اسیں چندہ ہی کسے کو مانگ دے ہیں کہ اسیں کسے دے ہیلپ کر سکیے سانو خدا نے صرف بچن دی سیوہ واسطے بلایا ہے بچن نو بندن لی بلایا ہے اپنا کام کار کر کے امریکہ ورگے دیش دے ویچے ٹیکسی چلا کے اور واد تو واد سما اسی خدا دلی دنے ہیں ٹیکسی بھی اونی کی چلونے ہیں جیدے نرساڈے کار دا گجارہ ایک عام کراندھی طرح چال سکے اوڑنا کو کام کر کے باقی دا سارا سما اسی پربو دلی دنے دیشہ ودیشہ دے ویچے جانے ہیں اپنے کونوں ٹکٹ لینے ہیں اور اتھے جا کے بینا کسے چندے نو دیکھے ہوں اسی فری آف کاؤسٹ یعنی کہ خدا دے کام نو بدا ہونے ہیں اور کتے ہوں کسے قسم دے کوئی مدد نہیں مانگ دے اور اس لئے ساڑی یہ بینٹی ہے کہ ساڑے کوئی بھی بندہ فنانچل طور دے ہوتے کدے بھی کوئی مدد نہ مانگے ہاں جو میں اسی کام کر دے ہاں تے ساڑے کو اگر کدی کوئی گنج ایش ہوگی اور سانو ایسا کوئی انسان لگی جیدی مدد کارنی بہت زیادہ ضروری ہے اوڈی اسی کاروی دنے ہیں اوڈی اگر مدد کارنی ہوئے اوڈی اگر مدد کارنی ہوئے دے جو پاوے کہ ایس شکس دی مدد کارنی چاہی دیا تے اوڈی ایسی مدد جرور کار دے دیا سومیر بانی کار کے ساڑے کو صرف بچنو سکھن دے نہیں جانسانو کو سکھون دے نہیں ساڑے نہ سمپرک کیتے آ جاوے فنانچل مدد دی ساڑے تو کوئی امید نہ کیتے جاوے خدا تھا نم بہت آشش دوے سو بادے ہیں پندرہ دی دو جو ڈالی مجھ میں ہے جو ڈالی مجھ میں ہے جو مسیح میں ہے ان پر دنڈکی آ گیا نہیں اور ہونہ سی دیکھ دیاں بھی کیڑے یا مسیح دے بچ پربی یاس مسیح کہن دا جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں فلتی اور سمجھو گے تسی کہ کون ہے یا مسیح دے بچ جو ڈالی مجھ میں ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں فلتی جے میں کما کہ میں مسیح دے بچیں پر میرے بچے آتمی کا فل نہیں ہوں دے میں فلتا نہیں ہوں تے وہ سبوت یہا اس گلدا اور جو ڈالی مجھے دے ہیں انہوں نے سافدان ہونا چاہیدہ جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں کون ہے مسیح دے ویچے میں پھر ریپیٹ بار بار ایسا کریں تو پتہ لگے توبہ کر کے بابتسمہ پایا ہویا یا گھر جو مالا بندہ مسیح دے ویچے ہونا دیا سبوت نہیں ہے بیو سوچے میں اتنے کام کر لیا تو ہون میرے دنڈ دیا گیا نہیں دنڈ دیا کی کنہ ہوتے نہیں ہے جنہ نے اتنے کام کر لیا جو ڈالی مجھ میں ہے توبہ کیتی بابتسمہ لیا خدا نے رحم کیتا پاک کرو تے اسے سمیس آنو بیل جاندہ ہے جدو اسی اپنے مانے دے ویچے مانے لینے ہے کہ اسی گنے گا رہے ہیں اور یاسم سی ساڑھے لی قربان ہویا ہے نما جنم ساڑھا اسے بابت ہو جاندہ پاک کرو کلام دا بیج لیا کے ساڑھے اندر آ جاندہ ہے بابتسمہ لی سورتو چاہ سی پرانے نو پھر دفن کرنے ہیں جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں پھلتی جو مسیح یسو میں ہیں ان پر دنڈ کی اگینی اوہ دی پہچان کیا جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں فلتی اسے وہ کٹ ڈالتا ہے ہونے نو گہرائی نو سمجھو جو ڈالی مجھ میں ہے دکھا رہا بچے میں اسمسی اوہ سے ڈالی دی کال کرتا ہے جڑی اوہ دے چاہ گی ہے گی کتنا بلا جنہیں توبہ کیتی باپتسمان لے آتے یہ سمسیدہ ہو گیا یہ ہے گا یہ سمسیدہ نا جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں فلتی آگئی اسمسیدہ توبہ کیتی باپتسمان لیا گی ارجوان بولنا پہ اس ہوگے بدیا ہے نہیں اور انہوں ایک کمانڈ ہو گیا کہ اب مجھ پر دانڈ کی آگیا نہیں رومیو آٹھے کے دمانسار کہ جو مسیح میں ہم ان پر دانڈ کیا انہوں ہونے کمانڈ کی ہو گیا بھلا کہ میں تینوں کام کر لیا ہونے میرے دانڈ دیا گیا نہیں لیکن اسمسی کے دس نہ جو دا ہے یہ تین کام جینے کار لیا اوہ اگر اگیوں جیڑا میں فال چونہ آیا اوہ نہیں لیو دا تی پھر کیل ہے اسے بھائی کاٹ ڈالتا ہے اور جو فلتی ہے اسے بھائی شانٹتا ہے تاکہ اور فلے ہون میں سوال کر دا ہوں کٹن دے لئی تی شانٹن دے لئی ہتھیاریک کوئی ہے ڈالتا ہے تی چیزیtheme ڈالتا ہے قٹنے کا اور شانٹنے کا ہسے آر ڈیفرنٹ نہ ہی ہے دو ہوں نگے ہتھیار کی ہے ابلا ایک کوئی ہے ڈالتا ہے ہمینوں میں بھائی ٹا ہمینوں میں جو فرق ہے کٹ رہا یعنی کہ ریلیشن ختم کر رہا رشتہ ختم شانٹ رہا مطلب چوندہ یا وہ اور فال لیا لیکن ہاں تھے آرہ ہوئی ہے وہ دن آلی کاٹ دا ہے دو دن آلی چھاندہ ہے لیکن پاہ بنا نیوے چھے بڑا فرق ہے سو جو مسیح میں ہے جو ڈالی مسیح میں ہے یادی وہ فال نہیں لاتی تو وہ اسے کاٹتا ہے پر جے وہ فال لے ہون دی آتے پھر انہوں شانٹتا ہے اور شانٹن تو پاہ با کہ چوندہ ہے کہ ہور زیادہ فال لیا ہوئی ہے سو جو مسیح میں ہم پر دنڈکی آگیا نہیں انہاں دے لائی اے ضروری ہے کہ وہ لوگ جیسا پربو یسو مسیح چوندہ ویسا فال لے ہون اگر وہ ویسا فال لے ہون دے ہیں پھر وہ مسیح دے بیچے ہیں تیجے وہ ویسا فال نہیں لے ہون دے ہیں تیجے پھر مسیح دے بیچے نہیں ہیں سو میرے خیالہ جنہاں میں سمجھا رہے ہیں یہ تو بعد کوئی سوال رہے نہیں جاندہ لیکن میں ہور سمجھاؤں دے کوشش کر آگا تاں گے اسی انہوں پکے طور دے اپنے دماغ دے ویچے فیٹ بڑھا رہی ہے کہ جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈکی آگیا نہیں اسے سمجھ لیا کہ مسیح دے ویچے ہون دا مطلب کی ہے پھر اتھا آئے ہیں توبہ کر کے باقتی سوال لیا کہ پاک رو پاک مسیح دے ویچے نہیں ہیں مسیح میں جو ہے مسیح میں تو مطلب جڑے او دے حکماں دے ویچے کھڑے ہیں جڑے او دے حکماں نو مان دے ہیں جڑے او دے حکماں دے تے چل دے ہیں جڑے حکماں نو پورا کر دے ہیں جڑے آگیاں دے چھ بڑے ہوئے ہیں جڑے ہر ویلے ڈر دے تے کام بدے ہوئے اپنے جیونوں چراؤں دے ہیں جڑے اپنی پویتر تائی نو اپنی پاکیجگی نو کائم راکھ دے ہیں جڑے ایس سنسار دے ویچے نشک لنک بے دوش زیون جیندے لے اوپرالا کر دے ہیں جڑے اپنے آپ نو دوشت دے حتھان دے ویچے کسے بھی قیمدتے جان نہیں دینا چوندے جڑے دوشنیاں چالنا تو بھاک بیا او یا جینہ دنڈ دے آگیا چوتھی برسی ڈکیا تم مجھ میں بنے رہو ہونے آگا جو مسیح میں ہیں نمبر ایک تے ایک ڈالی جڑے جنگلی سگی انہوں کٹیا تے انہیں اسلی جتون دے نال انہوں پیوند کیتا جاتے ایک ڈالی نو دے انہے چی نہیں خوش ہوندے جوورت کہ انہیں جنگلی جتون تے کٹکے تو میں نے اسلی دے نال پیوند کیتا ہے جے انہیں کے دوشنیاں تو با دنسیبیا انہیں انہیں ک دوشنیاں نہیں رہنا بلکہ ڈکار پیوسنیا سب تو پہنے شکر کرنا ہے جنگلی نو اصلی دے نال جوڑیا ساڑے دے خوشی دے گالا ساڑے دے جنگلی نو اپنے نال جوڑ لیا ڈاڑ دے تے کام بدے ہوئے اگلے کام نو پورا کرنا ہے جے ڈاڑ دے تے کام بدے ہوئے اگلے کام نو پورا کر دے ڈاڑ دے تے پھر اس چیزہ پیدا آیا تے جے اپنے اندر ڈاڑ دے تے پاس اسے چیزے خوش ہو جانے ڈاڑ دے کام ختم ہو گیا تے پھر بادنسیب ہیں اور بڑے بڑے بادنسیب ہیں سنا گے ڈاڑ دے جڑی ہونے لگ گئی نا تم مجھ میں بنے رہو گلتی دے ناڑ دے کام نا کری ہو ڈاڑ دے مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں دونے اپاسیوں کام برابر ہونا چاہی دا ڈاڑ دے مجھ میں بنے رہو گا جی ڈاڑ دے مجھ میں بنے رہو گا مجھ میں بنے رہو جیسے ڈالی جدی داخلتہ میں بنی نہ رہے تو اپنے آپ سے فال نہیں لے سکتی یہ نہ بنی رہے تو پھر فال نہیں لے سکتی ڈالی جنگلی ڈالی جنگلی ڈالی مہربان نہیں ہوئی ہے بھی جنگلی ڈالی جتوں ڈالی پیوند ہو گیا ڈالی جنگلی ڈالی جسے ڈالی پہنے نظر ہے جنگلی ڈالی مہربان نہیں ہوگا ہے انہیں انہیں کے لئے خوش نہیں رہنا بلکہ کی دکھایا یادی تم مجھے بنے رہو رہو تو یادی تم مجھ میں نا بنے رہو تو فالہ نہیں لاسکتے اس چینوں سے سمجھیں گے پھر دوار میں ورسنوں رپیٹ کانا چونہ تاگے اور گہرائیں سمجھ سکے جیسے ڈالی یادی داگلتا میں بنی نہ رہے تو آپ اپنے آپ سے فالہ نہیں لاسکتی ڈالی یادی ڈالی داگلتا میں بنی نہ رہے بنی نہ رہے اوہ دھرو کٹی ہے جوڑ دیتی ہے پر بنی نہیں رہے یہ بھانی رہے ہیں سبوہ ہوتے ہیں وہ راسدے میں بچوں راسے کچھ گی اور جو دھو وہ رسے ایسے ویچ آؤ گا یہ دی تشیر وہ بھرگی ہوگی اید تسیر اوڈے ورگی ہونا ایس چیدہ سبوت یا بھی اے جڑی اوڈروں کاٹکے نا جنگلی جتونتوں تے اسری دن پیونت چاڑی ہے اے دے راس اوڈا راس اے دے ویچ مسوس ہونا فیل ہونا پرگٹ ہونا ایس چیدہ سبوت یا اے اوڈے ویچ بڑنی ہوئی ہے جے اوڈا راس اے دے ویچ نہیں اوڈا اے سبوت یا اے اوڈے نال بڑنی ہوئی نہیں جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں مسیح دے ویچ جڑی اوڈا دے اگلی پہچان کی ہے مسیح والا راس اوڈا دے ویچ ہوگا مسیح والی تسیر اوڈا دے ویچ ہوگی مسیح والا سارا سسٹم اوڈا دے ویچ ہوگا اے نشانی ہیں جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں اے اوڈا دے ویچ مسیح علی تسیر نے پرویش کلیا انتاکیا کی کلیسیا میں شگرد مسیحی کہلائے شگرد تے سگے لوگ کی کہندے ہیں اوہ یاسم سیدھے شگرد جاندے ہیں لیکن اے نا نے ایک ہور اگلا کام کی تھا اگلا کام کیوں ہے پھلا انتاکیا کی کلیسیا میں شگرد مسیحی کہلائے شگرد نے مسیحی کہلونا آیا تے شگرد مسیحی کہلاؤ گا ہے شگرد کٹ کے نال جوڑیا گیا جاؤ کومانو شگرد بنانو با بیٹے پاگرو دے نام جے باپتسمان دے ہو اے سورت دے ویچے اے نال جوڑیا ہے لیکن اگلا کام کیوں ہے پھلا اے شگرد تے بن گئے شگردہ نے مسیحی اپنے ویچے دکھاؤنے ہی ہیں تے انتاکیا کی کلیسیا میں شگرد مسیحی کہلائے تے ہون اسی بھی مسیحی کہلونا آئے ہو دی تصیر جڑی ہیں ساڑھے اچھے نظر اسی جدو تُریئے اسی جدو چلیئے اسی جدو بولیئے اسی جدو کسی جو بچھریئے لوگ کی کہنا ہے میں یسو مسیحی نو تا نہیں دیکھیا پر تینو دیکھ کے مینو یسو مسیحی نجر ہوتا ہے اوہ یاں گوائی انہوں کے اندے تصیر ہو دی جو مجھ میں بنا رہے اسی یسو مسیحی نو دکھونا آیا اسی لی سند پروس کہندہ ہے بچیوں مینو پیڑا لگیاں کسی طرح مسیح تاڑے ویچے سورت پڑا گیاں مینو پیڑا لگیاں کیوں کہ کسی طرح مسیح تاڑے ویچے سورت پڑ لبے مسیح تا سورت پڑنا مطلب میں لوکان دے ویچے مسیح نجر آماں ہونے میں ٹھیک ہے تے بیٹھ کے شراب بیندہ آماں نام اکبال مسیح گال دے ویچے سلیب اتے سلیب تے لٹکیا ہویا بھی دفاؤنے ہیں تے چار بندیاں دے ویچے بیٹھ کے نام دے نال کی اکبال مسیح گال دے ویچے سلیب مسیح دے نشان نی جڑی آم لوکی کہا دے دے اسی دے نی ماندے پا لوکان دتا آرنا تے بیٹھ کے ساڑ دے تو تے کہہ دیں دے ہاتھا ایتھے پتہ نکی کہندے ایتھے شاید باہر کہندے میں رکھا تو تے بیٹھا ہویاں شراب پیندہ ہویاں جو مسیح میں ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں مسیح کو دکھانا ہے جب وہ اپنی زندگی میں مسیح کو دکھائیں گے تب انہیں مسیح کہلانے کا حق ہے تب وہ ہیں جن پر دنڈ کی آگیا نہیں اوہ جنہاں تے دانڈ دی آگیا آگیا نہیں ہے تے جے ایدہ نہیں ہے تے دانڈ دی آگیا ہو چکی ہے اور ایک دن آوگا کاٹ داؤگا جتنا پیوند چاڑی سی نا ہوتاں کاٹ کے اور ماروگا تے اس تو بعد کوئی توبہ کوئی بابتسمہ کسی کام آنا اس تو پہلا کٹے جاؤ سمجھ لو جو مسیح میں ہیں وہ دیکھی ہے مسیح میں ہونے مطلب کیا ہے پنجمی ورس میں داخلتا ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں کیا جو مجھ میں بنا رہتا ہے میں اس میں بنا رہتا ہے وہ فل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہونے اے جڑے مسیح تارے فالے آنا اے اونے اونا دی ویچھی ہے جڑے اس میں ہیں جو مسیح میں ہیں ان پر دند کیا گیا نہیں اے ہونے جڑے تارمکتہ دے فالے آنا اے نجری اونا دی پہچا جو مسیح میں ہیں ان کی یہ پہچان ان کے فالے ہیں آئی ڈے فالے نہیں میں نے میری ٹوٹا ہے کوٹھا سگا تھے میری ایک کوٹھی بن گی میں سیکھل تے کو مدھا ہوں دا سگا تھے میرے کو مسڈی کار آگی میں کو کار ہوں دی سی تے میں ہیلیکپٹر آلا بن گیا میں کو ہیلیکپٹر سی تے میں جا جادی کمپنی نہیں کھول نہیں اے پھالکھول نہیں گے یہ تے شیطان دیا نشانیاں بائیبل دینوں سار گمراہ کیتا گیا اوڈی سنتان نو گمراہ کیتا گیا اوٹا ہاں دیا چیز جاؤتے مانے لاؤ جڑا ایدر آگیا نا جڑا کہ جننے ثابتکانا میں مسیح میں ہوں انہیں اپنیاں چیز جاؤتے مانے لاؤنا جو ایتھے دیا چیز جاؤتے مانے لاؤگے بیٹھا تھے ساملو سنسار دے سردار دے واستے دے چاہ جڑا پربو یاسم سی نو آگے کہیں تھا جے چوک کے سجدہ کریں تے سارا تیرے ہوا لے گا دینا یہ جنہ دے ہوا لے گیتا ہے وہ وہ یاد رکھو فال اونگے کیا میں داخلتا ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت فال لاتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ بھی کر سکتے اور مسیح اللہ فال ساڑھے ویچے نجر آنا بڑا ضروری ہے جو جے مسیح والا فال نجر آنڈا ہے تے مسیح دے ویچے ہیں کیونکہ دے نار پیوٹ چاڑے ہیں او سے اصلی جتون دے نال پیندے جاڑے ہیں اصلی جتون دے نال پیندے جاڑے ہیں پتہ محسوس ہونا چاہیدہ نا اصلی دے نال جو لگے ہوئے ہیں تے پھر کلیر ہونا چاہیدہ کہ تصییر ہو دے علی ساڑھے ویچے آگی ہے اور جڑ سنبھال دی ہے جڑ او ہویا تے او نے سانو سنبھال کے رکھے آیا تے پھر سب دانڈی آگیا نہیں ہے تے جے ایدہ نہیں ہے تے پھر دانڈی آگیا ہو چکی ہے شیمی برس پردے یدی کوئی مجھ میں بنا نہ رہے جو مسیح میں ہے اس پر دانڈی کی آگیا نہیں جو مجھ میں بنا نہ رہے تو وہ ڈالی کی نائی فینک دیا جائے گا تو وہ ڈالی کی نائی فینک دیا جائے گا یعنی کہ جیڑی بھی درختے نہ لگی ڈالی جو سوکا پہنے شروع ہوندہ نالیاں چیز جانے پھر سکوڑا شروع کر دیں دیا اس تو پہلا ہو دا اثر دو جاتے ہوگا لکھا کٹ دیں دا تے جڑی افال نہیں ہو دیا انہوں نے شانگ دیا کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ڈالی نوے پتہ ہونا چاہیدہ میں کچھ نہیں کر سکتی اس تو بھی نہ اور لکھیا جدی کوئی مجھ میں بنا نہ رہے تو وہ ڈالی کی نائی فینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں بٹور کر آگ میں جونگ دیتے ہیں اور ڈال جاتی ہے جے نال بنیاں جو مجھ میں ہیں فالے نہیں لاتے جو مسیح میں ہیں ان پر ڈانڈ کی آ گیا نہیں اونا دے اوتے نہیں جڑے فالے ہوندے ہیں جڑے فالے ہوندے ہو چکی ہے اونا نو پھر وہ کٹ دوے گا لوکی اتھے دوتا نو دکھوندے ہیں وہ پھر کٹھا کرنگے آگتے گندگ دی چیز دے ویچے سوٹنگے جی میں اتھے دیا ڈالیاں دے نال ہوندہ ڈالیاں دے چیز دے سوچے ترہہ ست میں آجائے گا ستمی برس یادی تم مجھ میں بنے رہو جو مجھ میں ہیں اس پر ڈانڈ کی آگیا نہیں ہوندے ڈالیاں 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 اوڈے ویچ بنا رہن دی نشاننیاں کہ اوڈیاں گلنا ساڈے ویچ بنا رہن میرا اوڈے ویچ بنا رہن اگر اوڈا کوئی پروف پیش ہونا ہوئے جا انہوں کدھا زاہر کیتا جاوے میرا اوڈے ویچ بنا رہن ایس چیز تو پتا لگے گا کہ اوڈیاں گلنا میرے ویچ اوڈیاں گلنا میرے ویچ دا دو تران دا مطلب نکل دایا نمبر ایک اوڈیاں گلنا میرے ویچ صورت ہے یہاں deals اللہ اگر اوڈ جو چاہوں مانگو اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا ہلیلویا آتمک ماند آیا ہے نا ایتھو آگے لوگ پہ تو کھا کھا دیوں کہا دے کیا دے گا جو چاہوں مانگو ملے گا پھر اونہ دی سوتا کتے آیا دیا آنے واعتدہ دے کیتا جو چاہوں مانگو پھٹا 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 پھر سنسار دیا جا مانگلا پھین دیا ایتھو ساڈی نیت جری پھر زہر ہو جان دیا آتمک انسان آتمک منوک آتمک گلن اوہ تے چیتن ہوں دا شریروں تو شریر دیاں گللان کے چیتن ہوں دا ہونڈ جنے اڈراج بڑا دا سماندبڑا ریا نا ہو تے آتمک گللان کے اوہ تے چیتن لوگا پڑا سارے دا سارے تیا نا آتمک گللہوا چکرے میں آتمک تا دیگر میں میرے آتمک ترقی کر دا ہوئی میرے آتمک انتی کردہ میں میں اپنی مقتی دے کام لوں کے دا پورا کریں اور سنساری کی چیزیں مانگ دے پتہ لگیاں دا ہے جو آتما دے ملوک آتمی باتن کی چندہ کرتا ہے کیوں چندہ کردہ کسی طرح میری دور دوڑھی ہوڑی آترین کی دن ہے دوڑھی ہوڑی جانے ہوڑی ہے اور ہر ترہ دن آل دن آل چاہید دوڑھی ہے سمجھ دیا ہے اس گلنوں کہ پرمیشد چاہت کی ہے جدی تم مجھ میں بنے رہو میری باتیں تم میں بنے رہو تو جو چاہو مانگو اور وہ تمہارے لئے ہو جائے گا مجھ میں بنے رہو میرے پتا کی مہمہ اسی سے ہوتی ہے کہ تم بہت سا فال لاؤ تب ہی تم میرے چیلے ٹھہر ہوگی جیسا پتا نے مجھ سے پریم رکھا ویسا ہی میں نے تم سے پریم رکھا ہے میرے پریم میں بنے رہو جو مجھ میں ہے وہ ڈالی فال لاتی ہے اس میں بنے رہنے کا دوسرا کام شروع ہوتا ہے میرے پریم میں بنے رہو جیسا پریم اس نے کیا ویسا پریم ہمیں ایک دوسرے سے کرنا ہے وہ لوگ جو آتما میں انتی اور ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کی ہمیں فکر کرنا ہے وہ لوگ جو ابھی گیان کو سمجھے نہیں جا گلت ہاتھوں میں چلے گئے ہیں ان تک اس چائے کو کسی نہ کسی جریے سے پہچانا ہے تاکہ وہ بھی بچ جائے کیوں بچانا ہے کیوں کی پریم ہے نا مسیح کا وہ بھی چاہتا ہے سب بچیں اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ ججبہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو بچانے کی کوشش کریں یتن کریں یہ ہماری ایک جمعہ واری ہے پریم میں بنے رہو میرے پریم میں بنے رہو جیسا پریم انہیں کیتا ہے اوہ دہا دہا پریم اسی اپنے زندگی تو لوگ کا نو دکھونا ہے ایتھے بھی پھر کئی باری لوگ کی سوال کا جاندے لاؤ یہ ایک پاس پریم دیا گلا کار دے دوسرے پاس چینڈ بھی بڑی کر دیو چینڈ بھی کار نہیں ہے جب ہوں چینڈ کار دا ماہو کار دیا ایک تک سمجھا ہوتا ہے جدو نا سمجھا آن پھر اوہو سلوک بچان کے بچانے کی دیکھا تھا ہونے کہ نا میں وہ چینڈ رہ دکھنا ہوں آپ نیکارہنی بحادن کا دروازیاں کتے دکتے کھوڑنا سامنے شکل دے لوں ہمیں جے ایم سیکھوڑاں گرونت ہے جائم سیکھوڑاں خدقت جائم سیکھوڑاں گیا تو اسی طرح ہی همار به چار دیں بچان دی گہرائی دا پتا ہونا بڑا ضروری ایک پہلو نو لیا کے نہیں بلکہ سارے پہلو نو لیا کے چنگی طرح تھی دس برس جدی تم میری آگیاوں کو مانو گے تو میرے میں بنے رہو گے وہ دے جو بنے رہے ہیں �ض آنشان بتے ہیں ان کو پوکومٹ کو بڑھائے رکھنا ہے اور بھٹی کو سمجھنا ہے اس کے آگے پری Staat میں بنے رہنا ہے جدی اس کی آگیاوں میں بنے رہتے ہیں تو ہم مسیح میں ہے تو میرے پیٹ میں بنے رہے ہیں قلعہ میں میں بنے رہو گے پڑھو کو بنے ہو جیسا کہ میں نے اپنے پٹا کی آگیاوں کو منہ densی ترے ہو کرے رہے ہیں اسے نمونہ دیتا ہے اپنے پیتا دی مارجن پورا کر کے اسے طرح سیکھانا ہے اور اس کے پریم میں بنا رہتا ہوں جمیں وہ پیتا دی آگیاں پورا کر کے وہ دی پریم چھ بنا رہا ہے تمہیں اسیم بھی پیتا دی آگیاں پورا کر کے وہ دی پریم دیچ بنا رہنا پھر اسی مسیح دے بیچے ہیں پھر ساڑھے اُتھے دانڈ دی آگیاں نہیں ہیں نہیں تیفہ دانڈ دی آگیاں ہو چکی ہے اور چودہ برسج رکھا جو کچھ میں تمہیں آگیاں دیتا ہوں یدی اسے کرو تو تم میرے مطر ہو اتھے لانا چاہتا ہوں مطر دے کونوں پر پردائیں رکھیں ایدہ کہیں نا ہن میں تا نو داس کہا کہ نہیں بلاؤں گا بلکہ مطر کیونکہ داس انہوں نہیں پتا سوامی کیا کردہ ہے پر مطر دین آگے دان اصلاح کردہ ہے اسی ایدہ کے رفشنس دے کے اس طبعہ دعا کردے ہیں صدومہ مورانو پرمیشو جدہ تباہ کرنے دینے گیا خطبہ دی کتابی جیسے پڑھ دینے ہیں اور جدہوں دوتھ ناش کرنے والا ادھے نجان لگ گیا تو انہیں کہا بھی دو جنہیں صدومہ مورانو پرمیشو روک گیا تو انہیں کہا بھی میں جو کش کرنوں او ابراہم تو کیوں شپاما پتہ کیوں ایک مورے ہوں دی ہے کیونکہ ابراہم پرمیشو نے اپنا مطر رکھا ہے مطر تو پرمیشو کوئی گالی شپاندہ شپاندہ نہیں ہے اس لیے کہنا جو کش میں کرنوں ہاں میں اپنے دوست ابراہم تو کیوں شپاما اس لیے جڑا کام کرنے جا رہے ہیں جو کش میں تمہیں آگیا دیتا ہوں یدی اسے کرو تو تم میرے مطر ہو اے اے پرمیشو چے بنے رہن دا سب تو بڑا فارمولا جیڑی آگیا ہو دندہ جو مسیح میں ہے اس پر دانڈکی آگیا نہیں سو اجی جو سما اج بہت زیادہ پرپتہ نہیں لگا میرے خاندہ نا ایک کینٹ آتے ہیں اسے کونجا منٹ تک ایک دنڈہ رہے ہیں سنکتی دے میں لیکن مشاہ تو یہ بھی ختم نہیں ہویا مسیح میں بنے جانا جا کون ہیں جن پر دانڈکی آگیا نہیں پسو اسے انہوں کو جانا کھولاں گے کیونکہ ایتھو اسے ڈیڑی نا وہ شروعات ہو نہیں ہے جن پسیں سکھن جا رہے ہیں یہ سملا بھی یہ جے گراؤنڈ بڑھ رہی ہے اسے ڈی جے گراؤنڈ بڑھ دی بنایاں سے یہ صحیح رکھ دیتی جاوے نا اسی راج مسنہ کام کر دے نا پہلا رضا اگر صحیح تریقے نہ رکھے جاوے اس سارے پاسیوں میں وہ دا لیول بغیرہ چیک کر لیا جاوے سارے پاسیوں ایک دم لیول سکھن جا رہے ہیں یہ بنیاد دے ہوتے 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 کام کرنا بڑا آسان ہو جاندہ ہے لیکن پہلا رضا یہ گھڑ بڑھ آ گیا جاوے نا جے ایک پاس اوپروں جے صدی ہے سیادتوں نے صدی ہے تاہمی کام خراب ہے یہ دروں بھی صدی اوپروں صدی ہے تاہمی کام خراب ہے سو سارے پاس ہوتے ہوتے برابر ہو گئے تے پھر اوٹے ردے لوں دا مجا ہوتا ہے جاندھی ہے وہ اسے طرح ایجڑا اسی بشا سکھن جا رہے ہیں یہ دی بنیاد دے ہوتے ہوتے نیمیت کر رہے ہیں کہ جب بنیاد سمجھ آگی نا اگھے پھر تانو بیلکل ایدیں لگو گا جدا سا نوپہ نہیں پتا سیا سو خدا دن سارے انہوں بہت زیادی آششا برکت دوے اور تسی اس وشے نو لوکاں تک پچھاؤ تاکہ لوکاں دی آتمی کونتی اور ترقی ہو سکے کوئی بھی اگیانتہ دے ویچ ناش نہ ہو جاوے بلکہ انہوں سمجھ آوے کینہ ہوتے دھنڈ دیا گیا نہیں ہے جو مسیح میں ہیں ان پر دھنڈ کی آ گیا نہیں پر مسیح میں ہونے کا مطلب کیا ہے جب ہم یہ سب لوگوں کو سمجھائیں گے لوگ ناش ہونے سے پچیں گے اور ان کا عجر خدا ہم کو ضرور دے گا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے تک رکھ کے بعد میں چپ چپ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اسے شیئر کرو ہر ایک گروپ میں پہنچاؤ اگر آپ فیس بک کو یوز کرتے ہو اس پر شیئر کرو اگر آپ نے کوئی ورس اپ پر گروپ بنایا اس میں شیئر کرو اگر آپ نے کوئی میسنجر گروپ بنایا ہوا پوٹر یوز کرتے ہیں اس میں شیئر کرو اگر آپ کوئی یوٹیوب پہ ہو اس پر شیئر کرو یعنی کہ خدا نے بڑا ایسے سورس ہمارے سامنے رکھے ہوئے جن کو لوگ پاپ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس کو دھارمک کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سو خدا آپ سب کو برکت دے جیدہ سے جیدہ ان باتوں کو شیئر کرو انتم دین ہے اگر آپ کوشش کر کے کسی ایک روح کو بھی بچا لو تو خدا کے حضور آپ کے لیے بہت سارا عجر ہے خدا آپ کو بہت آشش اور برکت دے سب کو جائے مسیح کی کل ملتے ہیں پھر دوبارہ موسیٰ ایک نائک کا گیارمہ پاتھ لے کر خدا آپ سب کو بہت 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 برکت دے مسیح میں بنے رہو جیسا ہم نے ایسی کہا ہے وہ ہے مسیح میں بنے رہنے کا جو مسیح میں ہوگا پھر اس پر دینڈکی آ گیا نہیں ہوگی خدا آپ سب کو بہت آشش دے بھائی روپ مسیح جی خدا آپ کو بہت ساری آشش دے میرے خیال سے آپ شروع میں بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے تھے اور ابھی بھی آپ اس پرورام میں ہو خدا آپ کو آپ کے گھرانے کو بہت 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 زیادہ آشش دے اور اپنے فجل میں شپا کے رکھے سسٹر گشن جی خدا آپ کو بھی بہت برکت دے آپ کے سہجوں کے لیے اور آپ جو ہماری بہن کی طرح ہمارے ساتھ بہت پریم کرتی ہو خدا آپ کو بہت بڑھائے اور جتنے بھی اس پرورام کو دیکھ رہے ہیں سب پر خدا کی رحمت ہو اور آگے بھی جو دیکھیں ان پر بھی خدا کی رحمت کو مانگ لیتے ہیں اور ان انتیم دنوں میں ہر ایک کو پاک روح کی آگ میں رکھتے ہیں تاں کہ پاپ کا کوئی بھی لشن ان کو شو نہ سکے اور وہ کوئی تر تائی میں بنے رہے ہیں سب کو جہن سکے اب دعا کرتے ہیں پیارے خدا ہم خدا تیری تعریف تیرا تانواد کر دے ہیں تیری اس بڑی دیا دے لے خدا ہم جو تساڑے نال کیتی اور سچمچ ایسی دیا جس دی ایک گنے گار امید بھی نہیں کر سکتا تسی صرف دیا ہی نہیں کیتی بلکہ اپنے انگرینو بھی ساڑے انڈھیل دیتا تیری اس دیا اور تیرے انگرین دے لے تیرے نہایت شکر کو جا رہا خدا آج جو تسی اس پنج میں پاٹ دے ویچے اپنے وچوں نے سکھن سمجھن اور سمجھون دی جو خداواند کرپا کیتی اوڈلے بھی تو اڈتا نواد کر دیا اور جنے آنے بھی تیرے اس وچوں نے سنیا ہر ایک زندگی دے تیرے سارے پیت کھوڑ جان خداواند اور جو تم میرے ہوتے پرگٹ کیتا سکھن والے ہوتے اس تو بھی زیادہ ہوڑ اگے جا کے پرگٹ ہوئے خداواند تاکہ وہ بھی دوسرے آنے سکھا سکن خداواند آج دی رات تو سارے لوکان دین آل گل کر خداواند اور تیرے لوگ نشک لنک اندر دوش تیرے ویچ بڑنے رہن خداواند پویتر تائی نو کائم رکھن کیونکہ سما بہت نزدیک ہے پرگو یسم سیدھا آگمن اچھی سمجھ دیں ہاں کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے سو پویتر خدا پویتر لوکانو لین لی جدو آ رہا ہے خداواند تسی کرپا کرو اور سب نو پویتر تائی نو کائم رکھن دلی سامرث دیو ایک ایک زندگی نو تیرے تخد دے گے لیاکیوں نے خدا بند آ رہا ایک ایک زندگی نو تیرے بیٹے مسیح یسو دے پویتر لہو دے ویچ شپا دنیا خدا بند تو اڈا فجل جمیں ہون تک بنیا مسیح دے آگمن تک اسے ترہا تو اڈے لوکان دیتے بنیا رہا ہے ساڈی اس التجاہ نو اپنے بیٹے مسیح یسو دے نام چے قبول کرو آمین ان ساڑے خداوان یسو سیدہ فجل خدا باپ دی محبت پاک رو دی سنگت ہون تلائے کے ہمیشہ تک اوڈے تمام لوکان دینا بنی روے آمین خدا تانو بہت جا دے آشش ورکہ دوے کل موسیٰ ایک نائک دا گیار ماں پٹ لائے کے اسی پھر حاضر ہوں مانگے اور میں پہنے بہت جا سکھا ایک دن اسی انت دنان دے بچے کی کچھ ہونایاں انہوں سکھ رہے ہیں اور ایک دن اسی موسیٰ ایک نائک نو سکھ رہے ہیں سکتے تانو کوئی کنفیوج نہ رہے جبے جو میں آج اسی انت دنان دے بچے کی کوش ہوئے گا انہوں سکھیا ہے بیتے کال اسی موسیٰ ایک نائک نو سکھیا ہوں اور آن والی کال نو بھی اسی موسیٰ ایک نائک نو سکھاں گے روز بعد پھر اسی آٹنو شروع کریں گے خدا تانو آشش دوے اور سب تو میں نگال پھر میں تانو کرنے جو نایاں یہ جڑے وشے ہے یہ بڑے گمبیر وشے ہے اور میرے کو کہ ایڈی قابلیت نہیں ہے اور میری یاد آش جڑی ہے تقریبا من کے چلو کہ 50% ہی ہے سو اس وشے نو اگل ہے کہ جانا انہوں لوکاں تک پچھونا اور سنجیدگی نرا سمجھونا بڑا اوکھا کام ہے اور ایتے لی تو بہت جادی ہیں دعوان دی جرورت ہے تو اسی دعا کرو گے تے اسی انہوں چنگی طرح سمجھ سکاں گے سو اے ہی وشا ہے اسی ہورتے کسے کام دے لی کدھی کسی نو دعا کرنے کہنے دے نہیں خدا اپنے پرکاشن ساڑی تیر دے جاوے بس ایس گان نو لے کے تُسسی ہمیشہ ساڑی دے دعا کردے رو خدا تانو بہت جادی آشی شربر کردہ بے سارے نو جان سیکھے